آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے فصل امر بالید شروع کی تھی خاون بیوی سے کہتا ہے امرو کی بید کی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اور چونکہ یہ کنایا ہے طلاق کا اختیار دینے سے لہذا اس کے اندر نیت شرط ہے تو خاون بیوی سے کہتا ہے امرو کی بید کی اور تین طلاقوں کی نیت کرتا ہے اور بیوی جواب میں کہتی ہے قد اختر تو نفسی بیواحدتین تو اس صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اس لیے کیونکہ عورت نے کیا کہا ہے قد اختر تو نفسی بیواحدتین اور یہاں ہم بتطلیقت واحدتین تطلیق مستر نہیں نکال سکتے اس لیے کیونکہ ماں قبل میں طلاق والا فعل عورت نے ذکر نہیں کیا بلکہ ماں قبل میں اختیار والا فعل ذکر کیا ہے تو اسی کے مطابق مستر نکالیں گے تو گویا عورت نے یوں کہا ہے قد اختر تو نفسی بیختیارتین واحدتین تو ایک مرتبہ اختیار کر رہی ہے اس چیز کو جس کا خاون نے اس کو مالک بنایا تھا اور وہ تو تین طلاقیں تھیں لہذا تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی لیکن اگر خاون نے تو کہا امرو کی بیدی کی نیت تین کی کر رہا ہے اور عورت جواب میں کہتی ہے قد تلق تو نفسی بیواحدتین تو پھر اس صورت میں ایک طلاق ہوگی یا اسی طرح عورت کہتی ہے اختر تو نفسی بتطلیقتین خود طلاق کا لفظ لے آتی ہے تو اس صورت میں بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی بھئی اور نیز یہ بھی بتلایا کہ اس کے ذریعے طلاق بائین ہی ہوگی رجعی نہیں اگرچہ عورت تطلیق کا لفظ صراحتا لے آئی ہے وجہ یہ کہ خاون نے عورت کو اس کے معاملے کا مالک بنایا ہے اور مالک ہونا تبھی ہو سکتا ہے جب یہاں عورت کو طلاق بائین کا مالک بنایا جائے اس لئے کیونکہ طلاق رجعی کے اندر تو معاملہ عورت کے ہاتھ میں نہیں ہوتا بھئی وہاں تو خاون جب چاہے رجوع کر سکتا ہے بھئی عدد گزرنے سے پہلے پہلے پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ اگر خاون نے عورت کو عمرو کی بھی یدی کی کہا اور دو الگ الگ وقت ذکر کیے تو اس صورت میں یہ دو عمر ہو گئے تو اگر پہلے وقت کے اندر عورت رد بھی کر دے تو دوسرے وقت کے اندر اس کو پھر اختیار ہوگا تو دوسرے وقت میں اس کو پھر اختیار ہوگا اور پہلے عمر کو رد کرنے سے دوسرا عمر رد نہیں ہوگا کیونکہ وہ الگ ہے لیکن اگر خاون نے درمیان میں فصل نہ کیا اور دو تین وقت ذکر کر دیئے جو سارے اکٹھے ترتیب سے آ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ ایک ہی عمر ہوگا اور ایک مرتبہ عورت اگر اس کو رد کر دے تو پھر دوبارہ اس کو اختیار نہیں ہوگا بھئی اور اسی طرح پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر خاون نے بیوی سے کہا عمرو کی بید کی یوم یقدم فلان ان کی فلان جس دن آئی رد تو تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اور جس دن وہ شخص آیا عورت کو پتا نہ چلا رات کو عورت کو پتا چلا تو اس صورت میں عمر بلیت جو ہے وہ چونکہ ایک فعل ممتد ہے اور فعل ممتد کے ساتھ یوم کو ذکر کیا جائے تو اس سے مراد نہار ہوتا ہے تو لہذا اس سے دن مراد تھا اور وہ تو گزر چکا ہے لہذا عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے بھئی اور نیز انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہ اختیار عورت کو مجلس تک رہتا ہے چاہیے مجلس جتنی بھی طویل ہو جائے تو عورت کو اختیار ہے الا یہ کہ وہاں سے وہ عورت اٹھ جائے تو مجلس بدل گئی تو اختیار ختم یا عورت کوئی ایسا کام شروع کرے جو اعراض پر دلالت کرے تو اس صورت میں بھی عورت کا اختیار ختم ہو جائے گا بھئی اور پھر صاحبہ ہدایہ نے یہ بھی آپ کو بتلایا کہ اگر عورت کھڑی ہوئی تھی اور پھر بیٹھ گئی خاون نے امرو کی بیدی کی کہا اس وقت عورت کھڑی ہوئی تھی اور پھر بیٹھ گئی تو بھی اس کا اختیار باقی ہے کیونکہ بیٹھنا تو زیادہ متوجہ ہونے کی دلیل ہے کھڑا ہونا تو عراض کی دلیل ہے لیکن بیٹھنا زیادہ متوجہ ہونے کی دلیل ہے اور اسی طرح اگر وہ بیٹھی ہوئی تھی اس نے ٹیک لگا لی یا ٹیک لگائی ہوئی تھی اور بیٹھ گئی تو اس صورت میں بھی اس کا خیار باطل نہیں ہوگا بھئی اس کے بعد اگلی فصل مشیعت کے بارے میں ہم نے شروع کی تھی خاون نے بیوی سے کہا کہ تلقی نفس کی اپنے آپ کو طلاق دے دے تو اس صورت میں اگر خاون نے ایک ہی نیت کی ہے یا کوئی نیت نہیں کی ہے تو چونکہ یہ صریح لفظ ہے عورت کو طلاق کا اختیار مل گیا تو وہ جب کہے گی تلق تو نفسی تو ایک رجعی طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر اگر عورت نے اپنے اوپر تین طلاقیں واقع کی ان لفظوں کے ساتھ خاون نے کیا کہا تلقی نفس کی اور عورت نے اپنے اوپر تین طلاقیں واقع کر دی جبکہ خاون نے بھی یہی نیت کی ہوئی ہے تو پھر تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی وجہ یہ کہ یہ جو عمر ہوتا ہے یہ متضمن ہوتا ہے مستر کو کسی کو جب عمر دیا جائے مثلا میں کسی سے کہتا ہوں اے ذرب تو دراصل معنی یہ ہے افعل فعل الظرب تو یہاں بھی جب خاون نے کہا تلقی تو اس کا معنی ہے افعلی فعلت طلاق بھئی اور اگر خاون نے کہا تلقی نفس کی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے تو پیچھے ذکر ہو گیا کہ اس صورت میں عورت اپنے آپ کو ایک رجعی طلاق دے سکتی ہے لیکن جواب میں عورت کہتی ہے ابنت نفسی میں نے اپنے آپ کو بائنہ کر دیا تو کہتے ہیں اس صورت میں طلاق رجعی واقع ہو جائے گی کیونکہ عبانت یہ بھی طلاق کے الفاظ میں سے ہے اس کے ذریعے طلاق واقع ہو جائے کر دی ہے بھئی تو لہذا خاون نے بھی طلاق کا اختیار دیا تھا اور عورت بھی جواب میں طلاق ہی کو ذکر کر رہی ہے تو عورت کا جواب خاون کی تفویز کے مطابق ہے اصل کے اندر یعنی طلاق کے اندر اگرچہ وصف کے اندر عورت بینونت کو لا رہی ہے لیکن اصل کے اعتبار سے تو موافقت موجود ہے لہذا اصل یعنی طلاق تو واقع ہو جائے گی اور وہ جو عبانت کا زائد وصف عورت نے ذکر کیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا لیکن اگر خاون نے کہا تلقی نفس کی اور عورت نے جواب میں کہا اختر تو نفسی تو پھر اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ اختیار جو ہے یہ طلاق کی افعال میں سے نہیں ہے تو گویا یہ اسی طرح ہے خاون ایک بات کر رہا ہے اور بیوی کوئی دوسری بات کر رہی ہے عورت کا جواب خاون کے تفویز کے مطابق نہیں ہے کیونکہ اختیار طلاق کی افعال میں سے نہیں ہے تو لہذا اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی اور وہ جو اختر تو نفسی سے طلاق واقع بھی ہوتی تھی جہاں پر وہ بھی اجماع صحابہ سے خلاف القیاس ثابت تھا اور وہ کس کے جواب میں تھا جب خاون اختاری کہتا تھا اس کے جواب میں اگر عورت اختر تو نفسی کہتی تو پھر طلاق واقع ہوا کرتی تھی اور وہ بھی خلاف القیاس طریقے پر بات سمجھ میں آگئے کیونکہ قیاس پر یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اختاری یا اختر تو نفسی وغیرہ سے طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ طلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہے بھئی اور نیس پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ جو خاون نے کہا تلقی نفس کی یہ بعض اعتبار سے تملیک ہے اور بعض اعتبار سے یہ تعلیق ہے جب یہ تملیک ہے تو یہ مجلس تک بند رہے گا تملیکات کا جواب مجلس میں ضروری ہے تو یہ مجلس تک رہے گا اور چونکہ یہ تعلیق بھی ہے لہذا خاوند اس سے رجوع نہیں کر سکتا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ تلقی نفس کی یہ تو تملیک ہے لیکن تلقی ذرہ تکی یہ توکیل ہے یہ توکیل ہے وجہ یہ کہ تلقی نفس کی اس کے اندر عورت پھر اپنے لئے عمل کرے گی اور اپنے لئے انسان جو عمل کرتا ہے وہ مالک ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے اور تلقی ذرہ تکی اس کے اندر عورت جو عمل کرے گی وہ غیر یعنی خاوند کے لئے کر رہی ہے خاوند کی مدد کر رہی ہے طلاق دینے کے اندر تو لہذا یہ توکیل ہے تو جو کام انسان اپنے لئے کرتا ہے وہ مالک ہو کر کرتا ہے اور وہ کام جو انسان غیر کے لیے کرتا ہے وہ وکیل بن کر کرتا ہے تو یہاں پر جب تلقی نفسہ کی کہا تو یہ تملیک ہے بھئی کیونکہ عورت اپنے لیے اختیار استعمال کرے گی اور جب تلقی ذرہ تکی کہا تو اس صورت میں یہ توکیل ہے کیونکہ خواند کی مدد کرے گی تلاق دے کر بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے کہا تلقِ مرآتی کہ تُو میری بیوی کو تلاق دے دے تو یہ توکیل ہے لہذا یہ مجلس پر بند نہیں مجلس کے بعد بھی وہ تلاق دے سکتا ہے لیکن اگر خواند نے کہا تلقِ مرآتی ان شیعتہ کہ میری بیوی کو تلاق دے دے اگر تُو چاہتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہاں چونکہ ان شیعتہ کی قید لگا دی اگر تُو چاہے یعنی اس کی مشیعت کی قید لگا دی لہذا یہ تملیک ہے اور تملیک تو مجلس تک رہتی ہے لہذا صرف اسی مجلس میں وہ شخص تلاق دے سکتا ہے بھئی اور نیز خواند اس سے رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ تعلیق ہے بھئی تلقِ مرآتی ان شیعتہ دیکھو ان شیعتہ مشیعت کے ساتھ اس کو معلق کر رہا ہے اور تعلیق کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا بھئی پھر اس کے بعد مسئلہ ذکر کیا کہ اگر خواند نے بیوی سے کہا کہ تلقی نفس کی سلاسن تو اپنے آپ کو تین تلاقیں دے دے عورت نے اپنے آپ کو ایک تلاق دے دی تو کہتے ہیں ایک واقع ہو جائے گی اس لئے کیونکہ خواند نے جب تین تلاقوں کا اختیار دیا تو مطلب یہ ہے کہ اس کو تین تلاقوں کا مالک بنا دیا تو وہ تین کے مالک ہے ان میں سے ایک کو وہ واقع کر دیتی ہے تو وہ ایک واقع ہو جائے گی بھئی اور جبکہ اس کے برعکس اگر خواند نے بیوی سے کہا کہ تُو اپنے آپ کو ایک تلاق دے دے اور بیوی کہتی ہے میں نے اپنے آپ کو تین تلاقیں دے دیں تو صاحبین فرماتے ہیں یہ تین کے زمن میں ایک بھی آگئی لہذا ایک واقع ہو جائے گی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں خامن نے ایک کا اختیار دیا تھا اور بیوی نے تین کو واقع کیا ہے اور ایک اور تین تو ایک دوسرے کے زید ہیں ایک جو ہے اس میں ترکیب نہیں ہے اس میں افراد نہیں ہے اور وہ مفرد ہے جبکہ تین جو ہے وہ تو عدد ہے اس کے اندر تو ترکیب ہے اس کے اندر تو افراد ہیں تو یہ ایک دوسرے کے زید ہیں تو لہذا خامن نے تو ایک کا کہا ہے اور یہ تین واقع کر رہی ہے تو یہ معلوم ہوا خامن کا جواب نہیں دے رہی ہے یہ ایک الگ ہی بات کر رہی ہے حالانکہ عورت کا جواب خامن کی تفویز کے مطابق ہونا چاہیے تھا لہذا اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی جب خامن نے ایک کا مالک بنایا اور عورت نے کتنی واقع کر دی تین تو ایک بھی واقع نہیں ہوگی جبکہ سائے بین فرماتے ہیں ایک واقع ہو جائے گی بھئی اب آئیے آج کے سبق پر وَإِنْ أَمَرَهَا بِطَلَاقِيَمْ لِكُ الرَّجْعَةَ فَطَلَّقَتْ بَائِنَةً اَوْ أَمَرَهَا بِالْبَائِنِ فَطَلَّقَتْ رَجْعِيَّةً وَقَعَ مَا أَمَرَ بِهِ زَوَج صورت مسئلہ یہ خامن نے بیوی کو طلاق رجعی کا اختیار دیا اور بیوی نے طلاق بائن واقع کر دی یا خاون نے طلاق بائن کا اختیار دیا اور بیوی نے طلاق رجعی واقع کر دی تو یاد رکھیں اس صورت میں وہی طلاق واقع ہوگی جس کا خاون نے حکم دیا ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ أَمَرَهَا بِطَلَاقِيَمْ لِكُ الرَّجْعَةَ اور اگر خاون نے بیوی کو حکم دیا ایسی طلاق کا یم لِكُ الرَّجْعَةَ کہ خاون رجوع کا مالک ہو فَطَلَّقَتْ بَائِنَةً تو عورت نے اپنے آپ کو طلاق بائن دے دی اَوْ اَمَرَهَا بِالْبَائِنِيَةً خاون نے اس کو طلاق بائن کا حکم دیا فَطَلَّقَتْ رَجْعِيَةً تو عورت نے طلاق رجعی دے دی وَقْعَمَا اَمَرَبِهِ الزَّوْجُ تو واقع ہوگی وہی طلاق جس کا خاون نے حکم دیا تھا فَمَعْنَ الْاوَّلِ تو پہلے قول کا مانع یہ ہے پہلی صورت ذکر کی ہے کہ خاون نے رجعی طلاق کا حکم دیا تو اس کی کیا صورت ہوگی اب وہ بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں فَمَعْنَ الْاوَّلِ تو پہلے قول کا مانع یہ ہے اَنْ يَقُولَ لَحَزَّوْجُ جو کہ خاون جو ہے بیوی سے کہتا ہے تَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً اَمْلِقُ الرَّجْعَةً کہ تو اپنے آپ کو ایک ایسی طلاق دے دے جس میں میں رجوع کا مالک ہوں فَتَقُولَ تَعُرَةً جواب میں کہتی ہے تَلَّقْتُ نَفْسِ وَاحِدَةً بَائِنَةً کہ میں نے اپنے آپ کو ایک بائن طلاق دے دی فَتَقَعُ رَجْعِيَّةً تو رجعی طلاق واقع ہوگی لِأَنَّهَا اَتَتْ بِالْأَصْلِ وَزِيَادَتِ وَصْفِين کمازہ کرنا اس لیے کیونکہ عورت اصل کو بھی لائی ہے اور وصف کی زیادتی کو بھی کمازہ کرنا جیسے ہم نے ذکر کر دیا خاون نے بھی اسے کس چیز کا مالک بنایا ہے طلاق کا عورت نے بھی کیا واقع کی ہے طلاق تو اصل کے اندر تو موافقت ہے لیکن وصف کے اندر عورت نے بینونت کو زائد ذکر کر دیا تو وہ وصف لغب ہو جائے گا اور اصل یعنی طلاق واقع ہو جائے گی جیسے خاون نے کہا تھا اسی طرح بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا اَتَتْ بِالْأَصْلِ وَزِعَادَتِ وَصْفٍ کمازہ کرنا اس لیے کیونکہ عورت اصل یعنی طلاق کو بھی لائی ہے یعنی عورت نے طلاق کو بھی ذکر کیا ہے وَزِعَادَتِ وَصْفٍ اور وصف کی زیادتی کو بھی ذکر کیا ہے کمازہ کرنا جیسے ہم نے ذکر کر دیا فَيَلْغُ الْوَصْفُ وَيَبْقَ الْأَصْلُ تو وصف جو ہے وہ لغب ہو جائے گا اور اصل جو ہے یعنی طلاق باقع رہے گی وَمَعْنَا السَّانِيَتِ اور دوسری مسئلے کا معنی یہ ہے اَنْ يَقُولَ لَهَا تَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً بَائِنَةً کہ خوابن بیوی سے کہتا ہے کہ تُو اپنے آپ کو ایک بائنہ طلاق دے دے فَتَقُولَتْ عُورَتْ جواب میں کہتی ہے تَلَّقْتُ نَفْسِ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً کہ میں نے اپنے آپ کو ایک رجعی طلاق دے دی فَتَقَعُ بَائِنَةٌ تُو طلاقِ بائنہ واقع ہوگی لِأَنَّ قَوْلَهَا وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً لَغْم مِنْهَا اس لئے کیونکہ عورت کا قول ایک رجعی طلاق یہ لغم منہا یہ لغم ہوگا بھئی وجہ یہ وجہ یہ ذکر کریں گے کہ جب خوابن نے اس کو طلاق کا مالک بنایا اور طلاق کی صفت بھی ذکر کر دی طلاق کی صفت بھی ذکر کر دی کہ طلاقِ بائن اپنے اوپر واقع کر دے تو اب یہاں سیرا عورت طلاق واقع کر سکتی ہے تعیینِ وصف نہیں کر سکتی کیونکہ تعیینِ وصف تو خوابن کر چکا ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الزَّوْجَ لَمَّا عَيَّنَ صِفَتَ الْمُفَوَّذِ الْاِحَا اس لئے کیونکہ خوابن نے جب متعین کر دیا صِفَتَ الْمُفَوَّذِ الْاِحَا وہ طلاق جو عورت کے سپورت کی گئی تھی اس کی صفت کو مفوض الْاِحَا کیا ہے وہ طلاق جو عورت کے سپورت کی گئی ہے خوابن نے اس کی صفت ذکر کر دی کہ کونسی طلاق واقع کر بائنہ واقع کر تو اس نے صفت متعین کر دی تو لہذا اب عورت تعیینِ صفت نہیں کر سکتی وہ خوابن متعین کر چکا ہے عورت صرف اقاعِ طلاق کرے گی بھئی لِأَنَّ زَوْجَ لَمَّا عَيَّنَ صِفَتَ الْمُفَوَّذِ الْاِحَا اس لئے کیونکہ خوابن نے جب متعین کر دی وہ طلاق جو عورت کے سپورت کی گئی تھی اس کی صفت فَحَاجَتُهَا بَعْدَ زَالِكَ إِلَىٰ اِقَاعِ الْأَسْلِ دُونَ تَعْيینِ الْوَصْفِي تو عورت کو جو حاجت ہے اس کے بعد وہ اعقاعِ اصل کی ہے کہ وہ اصلِ طلاق کو واقع کرے دونَ تَعْيینِ الْوصْفِي نہ کہ وصف کی تَعْيین اس کی اس کو حاجت نہیں وہ تو پہلے ہی متعین ہو چکی فَصَارَكَ أَنَّ حَقْتَسَرَتْ عَلَ الْأَسْلِ تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ گویا عورت نے اصل پر اکتفا کر لیا اور اس نے جو رجعی وصف ذکر کیا وہ لغو ہو گیا تو فَصَارَكَ أَنَّ حَقْتَسَرَتْ عَلَ الْأَسْلِ تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ عورت نے اصل پر اکتفا کر لیا تو واقع ہوگی طلاق اسی صفت کے ساتھ جو خاون نے متعین کی تھی بائین اور رجعین بائین یا رجعی جو بھی صفت خاون نے متعین کی تھی اس کے مطابق طلاق واقع ہو جائے گی وَإِن قَالَ لَهَا تَلِّقِي نَفْسَكِ سَلَاسًا اِن شِئْتِ فَتَلَّقَتْ وَاحِدَتًا لَمْ يَقَعْ شَيْئُن سورت مسئلہ یہ خاون نے بیوی سے کہا تلِّقِي نَفْسَكِ سَلَاسًا اِن شِئْتِ کہ تو اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دے اِن شِئْتِ اگر تو چاہتی ہے عورت نے اپنے آپ کو ایک طلاق دے دی کہتے ہیں کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی بھئی کیوں پچھلے مسئلے میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ خاون بیوی سے کہتا ہے تلِّقِي نَفْسَكِ سَلَاسًا اور پھر عورت ایک واقع کرتی ہے تو جواب یہ کہ یہاں خاون انشیتی بھی ساتھ ذکر کر رہا ہے تلِّقِي نَفْسَكِ سَلَاسًا اِن شِئْتِ اور انشیتی کے لیے آگے مفعول محضوف ہے اِن شِئْتِ السَّلَاسًا تلِّقِي نَفْسَكِ سَلَاسًا اِن شِئْتِ السَّلَاسًا تو اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دے اِن شِئْتِ السَّلَاسًا اگر تو تین چاہتی ہے تو لہذا عورت جب ایک واقع کر رہی ہے معلوم ہے وہ تین نہیں چاہتی تو شرط پوری نہیں جب شرط پوری نہیں تو لہذا طلاق بھی واقع ہے طلاق بھی واقع نہیں ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں خاون نے بیوی سے کہا اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دے اِن شِئْتِ اگر تو چاہتی ہے فَتَلَّقَتْ وَاحِدَتًا تو عورت نے اپنے آپ کو ایک طلاق دے دی لم یقع شئی ان تو کوئی چیز واقع نہیں ہوگی لئنہ معنی ہو اس لئے کیونکہ خاون کے اس قول کا معنی یہ ہے اِن شِئْتِ السَّلَاسًا اگر تو تین چاہتی ہے وَحِيَ بِعِقَاعِ الْوَاحِدَتِ مَا شَاءَتِ السَّلَاسًا اور عورت نے ایک طلاق واقع کر کے تین کو نہیں چاہا خامد نے تو کیا کہا تھا تو اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دے اگر تو تین چاہتی ہے تو دیکھو شرط ذکر کی ہے تین چاہنے کی صورت میں وہ طلاق دے سکتی ہے اور عورت نے تو تین کو چاہا ہی نہیں شرط پوری نہیں تو مشروط بھی نہیں بھئی طلاق واقع نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَحِيَ بِعِقَاعِ الْوَاحِدَتِ مَا شَاءَتِ السَّلَاسًا اور ایک طلاق واقع کر کے عورت نے تین کو نہیں چاہا فَلَمْ يُوْجَدِ شَرْطُ تو شرط نہیں پائی گئی شرط کیا تھی اِن شَاءَتِ السَّلَاسًا اگر تو تین چاہتی ہے جب شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں بھئی وَلَوْ قَالَ لَهَا تَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَتًا اِن شَاءَتِ اور اگر خوابن نے بیوی سے کہا کہ تُو اپنے آپ کو ایک طلاق دے دے اِن شیطی اگر تُو چاہتی ہے فَتَلَّقَتْ سَلَاسًا تو عورت نے تین طلاقیں دے دیں فَقَذَلِكَ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تو بھی مسئلہ اسی طرح ہے امام صاحب کے نزدیک یعنی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی خوابن نے کیا کہا کہ تُو اپنے آپ کو ایک طلاق دے دے اگر تُو چاہتی ہے اور عورت نے کتنی واقع کی تین واقع کی تو خوابن کی شرط یہ تھی تلقی نفس کی واحدتا ان شیطی اگر تُو ایک چاہتی ہے تو ایک طلاق واقع کر دے لیکن عورت نے تو تین ذکر کیا معلوم ہو اس نے ایک کو نہیں چاہا شرط نہیں جب شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں لہذا وہ طلاق واقع نہیں ہوگی اور نیز یہ مسئلہ پیچھے بھی ذکر ہوا تھا پیچھے مسئلہ کیا ذکر تھا کہ خوابن نے اگر بیوی سے کہا اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دے عورت نے ایک واقع کر دی تو ایک واقع ہو جاتی تھی کیونکہ جب عورت تین کی مالک ہے تو تین میں سے ایک کو بھی اپنے اوپر واقع کر سکتی ہے اور پیچھے ہی دوسرا مسئلہ یہ ذکر ہوا تھا کہ خوابن نے بیوی سے کہا اپنے آپ کو ایک طلاق دے دے عورت نے تین دے دی تو صاحبین فرماتے تھے تین کے زمن میں ایک بھی ہو گئی جبکہ امام صاحب فرماتے تھے نہیں ایک الگ چیز ہے تین الگ چیز ہے لہذا جب خوابن نے ایک کا کہا ہے تو عورت نے تین کو ذکر کیا ہے تو عورت کا جواب خوابن کی تفویز کے مطابق نہیں ہے لہذا وہ طلاقیں واقع نہیں یہاں بھی اسی طرح ہے خوابن نے کیا کہا ہے تو اپنے آپ کو ایک طلاق دے دے این نشیطی اب مشیعت کو ساتھ ذکر کر دیا مشیعت کے ساتھ معلق کر دیا اور عورت نے کیا کہا میں نے اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دیں تو خوابن نے تو طلاق کو معلق کیا تھا این شیعت الواحدہ تھا ایک کے چاہنے سے تو عورت نے تو ایک کو نہیں چاہا تو شرط پوری نہیں جب شرط پوری نہیں تو کوئی بھی طلاق واقع نہیں جبکہ صاحبین یہاں بھی فرماتے ہیں کہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ تین کے چاہنے میں ایک کا چاہنا بھی پایا گیا کل کے زمن میں جز بھی آ جاتا ہے معلوم ہوا جیسے ایقاع طلاق کے اندر صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف تھا یہاں اس مشیعت کے اندر بھی امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے توجہ ہے پچھلے مسئلے کو ذہن میں رکھیں خوابن نے بیوی سے کہا تھا کہ اپنے آپ کو ایک طلاق دے دے بیوی نے تین طلاقیں واقع کر دی تھی تو امام صاحب فرماتے تھے ایک بھی واقع نہیں ہوئی اور صاحبین فرماتے تھے ایک واقع ہو گئی اور یہاں مشیعت کے مسئلے میں بھی اسی طرح ہے تو خوابن نے ایک طلاق کی مشیعت ذکر کی ہے کہ اپنے آپ کو ایک طلاق دے دے اگر تو چاہتی ہے اور عورت نے کتنی طلاقیں واقع کی تین واقع کی ہیں معلوم ہوا وہ تین چاہتی ہے تو امام صاحب یہاں بھی فرماتے ہیں جیسے ایقاع طلاق کے مسئلے میں خوابن نے جب ایک کا اختیار دیا ہو تو تین واقع کرنے سے وہ ایک واقع نہیں ہوتی تو یہاں بھی جب خوابن نے طلاق و معلق کیا ہے ایک کی مشیعت پر تو تین کی مشیعت تو اسے الگ ہے تو لہذا ایک بھی واقع نہیں ہوگی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ تین کی مشیعت میں ایک کی مشیعت بھی آگئی لہذا ایک واقع ہو جائے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں اور اگر خوابن نے بیوی سے کہا اپنے آپ کو ایک طلاق دے دے ان شیعتی اگر تو چاہتی ہے فطلقت سلاساں تو عورت نے تین طلاقیں دے دیں فقدالک عند ابی حنیفت رحم اللہ تو بھی مسئلہ اسی طرح ہے یعنی ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی لئنہ مشیعت السلاسی لہی ساتھ بھی مشیعت الواحدتی کیونکہ تین کا چاہنا یہ ایک کا چاہنا نہیں ہے جیسے کہ ان کا واقع کرنا یعنی تین کا واقع کرنا ایک کا واقع کرنا نہیں ہے جیسے پچھلی صفحے پر مسئلے میں آیا تھا اور صاحبین فرماتے ہیں ایک طلاق واقع ہو جائے گی لئنہ مشیعت السلاسی مشیعت الواحدتی اس لئے کیونکہ تین کی مشیعت وہ ایک کی بھی مشیعت ہے تین کا چاہنا ایک کا بھی چاہنا ہے کیونکہ تین کے زمن میں ایک بھی آ گیا جیسے کہ یہ صاحبین کی دلیل چھر رہی ہے جیسے کہ تین کا واقع کرنا اقع الواحدتی وہ ایک کا واقع کرنا ہے تو جیسے اقع میں تین کا واقع کرنا ایک کا واقع کرنا ہے اسی طرح مشیعت میں بھی تین کا چاہنا ایک کا چاہنا ہے تو کہتے ہیں خاون نے بھی کہا تھا اگر تو ایک چاہے اور تین کے چاہنے میں ایک کا چاہنا بھی آ گیا صورت مسئلہ یہ خاون نے بی بی سے کہا تجھے طلاق ہے اگر تو چاہتی ہے فقالت عورت جواب میں کہتی ہے شئتو انشئتا کہ میں چاہتی ہوں اگر تو چاہتا ہے فقالت خاون جواب میں کہتا ہے شئتو میں چاہتا ہوں اور طلاقی نیر بھی کرتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی طلاق واقع نہیں ہوگی اور عورت کا اختیار بھی ختم ہو گیا عورت کا اختیار بھی کیا مسئلہ ہوا خاون نے بی بی سے کہا تجھے طلاق ہے اگر تو چاہتی ہے عورت نے جواب میں کہا کہ شئتو انشئتا میں چاہتی ہوں اگر تو چاہتا ہے اور پھر خاون جواب میں کہتا ہے میں چاہتا ہوں تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی بات سمجھ میں آ گئی کیوں کیونکہ خاون نے کہا تھا فَالِقُنْ اِن شِيْتِ تجھے طلاق ہے اگر تو چاہتی ہے معلوم ہوا خابند نے طلاق کو معلک کیا ہے عورت کی چاہت پر کس پر؟ عورت کی چاہت پر اور عورت کی چاہت ہے ہی نہیں کیونکہ اس نے کیا کہہ دیا شِتُ اِن شِيْتَ میں چاہتی ہوں اگر تو چاہتا ہے میں چاہتی ہوں اگر تو چاہتا ہے تو یہاں دیکھو خابند نے معلک کیا تھا اس عورت کی مشیعت پر جو فی الحال اس کی مشیعت ہو بھئی اور فی الحال تو عورت کی کوئی مشیعت نہیں کیونکہ اس نے تو عورت نے تو پھر اپنی مشیعت کو خاون کی مشیعت پر معلق کر دیا شیعتو ان شیعتا تو خاون نے کس کے ساتھ تعلق کو معلق کیا عورت کی مشیعت اور عورت کی تو کوئی مشیعت نہیں اس وقت وہ تو پھر اپنی مشیعت کو خاون کی مشیعت پر معلق کر رہی ہے بھئی یا یوں کہو دوسرے لفظوں میں یوں کہو بھئی جو صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے کہ خاون نے طلاق کو معلق کیا ہے عورت کی مطلق چاہت پر کس پر مطلق چاہت پر اور عورت نے جو ذکر کیا وہ مطلق چاہت نہیں ہے وہ معلق چاہت ہے شئت و انشیتہ میں چاہتی ہوں اگر تو چاہتا ہے تو معلوم ہوں عورت نے اپنی چاہت معلق کر دی خاون کی چاہت کے ساتھ تو خاون نے طلاق کو کس سے معلق کیا تھا عورت کی مطلق چاہت کے ساتھ مطلق یعنی معلق نہیں ہونی چاہیے خاون نے طلاق کو معلق کیا تھا انتی طالقوں نے انشیتہ خاون نے طلاق کو معلق کر دیا عورت کی مشیت کے ساتھ لیکن کونسی مشیت مطلق مشیت اور عورت نے کونسی مشیت ذکر کی معلق مشیت ذکر کی کہ شئت و انشیتہ میں چاہتی ہوں اگر تو چاہتا ہے تو خاون نے طلاق کو معلق کیا تھا عورت کی مطلق مشیت پر اور عورت جو ہے اس کی مشیعت تو معلق ہے متلق نہیں ہے لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی دیکھئے صاحبِ ہدایہ اس کو اور واضح انداز میں ذکر فرمائیں گے تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ لَهَا أَن تِطَالِقُنْ اِن شِئْتِ اور اگر خاون نے اپنی بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے اگر تُو چاہتی ہے فَقَالَتْ شِئْتُ اِن شِئْتَ تو عورت جواب میں کہتی ہے میں چاہتی ہوں اگر تُو چاہتا ہے فَقَالَتْ شِئْتُ تو خاون کہتا ہے میں چاہتا ہوں ینوی طلاق ہے اس حال میں کہ خاون اس کے ذریعے طلاقی بھی نیت کرتا ہے بَطَلَ الْأَمْرُ تو یہ امر باطل ہو گیا یہ معاملہ باطل ہوا یعنی عورت کا اختیار ختم ہو گیا اور نیز طلاق بھی واقع نہیں ہوئی بھئی تو یہ سارا معاملہ باطل ہو گیا لِأَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهَا اس لئے کیونکہ خاون نے اس عورت کی طلاق و معلق کیا تھا بِالْمَشِئَتِ الْمُرْسَلَتِ اس کی آزاد مشیئت پر یعنی مطلق مشیئت پر مطلق کا کیا معنی آزاد جس میں کوئی قید نہ ہو ایک ہوتا ہے مطلق ایک ہے مقید تو خاون نے اس عورت کی طلاق و معلق کیا تھا بِالْمَشِئَتِ الْمُرْسَلَتِ اس کی مطلق مشیئت پر وَحِيَ عَتَتْ بِالْمُعَلَّقَتِ اور عورت تو معلق مشیعت لے کر آئی ہے عورت نے تو معلق مشیعت کو ذکر کیا ہے فَلَمْ يُوْ جَدِ شَرْتُ تو شرط نہیں پائی گئی شرط تو کیا تھی طلاق معلق ہے اگر مطلق مشیعت ہے تیری مطلق مشیعت تو موجود نہیں وہ تو معلق مشیعت لے کر آ رہی ہے تو کہتے ہیں فَلَمْ يُوْ جَدِ شَرْتُ تو شرط نہیں پائی گئی لہذا مشروط طلاق بھی واقع نہیں وَهُوَ اشْتِغَالُ بِمَا لَا يَعْنِيهَا اور یہ تو مشغول ہونا ہے بِمَا لَا يَعْنِيهَا ایسی چیز میں جو بیکار ہو لَا يَعْنِي کام کہتے ہیں بیکار کام کو یعنی جس کے ذریعے کچھ بھی مقصود نہ ہو ایسے کام کو لَا يَعْنِي کام کہتے ہیں بیکار بھئی تو خاون اس کو طلاق کا اختیار دے رہا ہے اور عورت جو ہے ایک لَا يَعْنِي کام میں مشغول ہو گئی کہ شیط و انشیطا میں چاہتی ہوں اگر تو چاہتا ہے تو یہ اعراض کی دلیل ہے اگر تمہیں طلاق چاہیے تھی تو فوراً واقع کر لیتی لیکن تم ایک لَا يَعْنِي اور بیکار کام میں مشغول ہو گئی لہذا یہ اعراض کی دلیل ہے معلوم ہو وہ طلاق نہیں چاہتی تو کہتے ہیں وَهُوَ اشْتِغَالُ بِمَا لَا يَعْنِيهَا اور یہ مشغول ہونا ہے اس چیز میں جو عورت کے لیے بیکار ہے فَخَرَجَ الْأَمْرُ مِنِي يَدِيهَا تو معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا وَلَا يَقَعُدْ تَلَاكُو اور طلاق بھی واقع نہیں ہوگی بِقَوْلِهِ شِئْتُو خاون کے قول شیطو کہنے سے عورت نے کیا کہا تھا شیطو انشیطا اور خاون نے پھر کہہ دیا شیطو میں چاہتا ہوں اور نیت بھی طلاقی کر رہا ہے پھر بھی واقع نہیں ہوگی بھئی کہتے ہیں وَلَا يَقَعُدْ تَلَاكُ بِقَوْلِهِ شِئْتُو اور خاون کے قول شیطو سے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی وَإِنَّ وَتْتَلَاقَ اگرچہ وہ طلاق کی نیت کر لے لِعَنَّهُ لَيْسَ فِي قَلَامِ الْمَرْعَةِ ذِكْرُ تَلَاقِ اس لیے کیونکہ عورت کے کلام میں طلاق کا ذکر نہیں ہے لِيَسِرَ الزَوْجُ شَائِنْ تَلَاقَهَا تاکہ خاون اس کی طلاق چاہنے والا ہو جائے بھئی عورت نے تو صرف اتنا کہا ہے شیطو این شیطا عورت نے اپنے کلام میں کوئی طلاق کو ذکر نہیں کیا شیطو این شیطا یہاں اس نے طلاق کو ذکر نہیں کیا اور خاون جو آگے شیطو لارہا ہے وہ اسی عورت کی جواب میں لارہا ہے تو جب شیطو این شیطا کے اندر طلاق نہیں موجود تو جواب کے اندر بھی طلاق موجود نہیں ہے بھئی لہذا نیت سے کچھ اثر نہیں ہوگا تو لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی بھئی اگر عورت کے الفاظ میں طلاق کا لفظ ہوتا شیطو طلاق یا شیطو طلاقی این شیطا میں اپنی طلاق چاہتی ہوں اگر تو چاہتا ہے تو عورت بھی اگر طلاق ذکر کر دیتی اور پھر خاون کہتا شیطو میں چاہتا ہوں اور طلاق کی نیت کرتا پھر طلاق ہو جانی تھی کیونکہ یہ خاون کا قول شیطو کس کے جواب میں آیا ہے عورت کے کلام کے جواب میں اور جواب کیا ہوتا ہے سوال کے مطابق ہوتا ہے تو عورت کے کلام کے اندر طلاق ذکر نہیں اور اس کے جواب میں خاون کا کلام شیطو آیا تو اس کے اندر بھی طلاق ذکر نہیں لہذا جب طلاق ذکر ہی نہیں ہے تو صرف چاہنے سے صرف نیت کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ نیت ملفوظ میں عمل کرتی ہے غیر ملفوظ میں نہیں ایک لفظ آپ نے ذکر ہی نہیں کیا تو اس میں نیت کیسے عمل کرے گی تو کہتے ہیں وَلَا يَقَعُدْ طَلَاقُ بِقَوْلِهِ شِئِتُ خاون کے قول شیئتُ اسے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی وَإِنَّا وَتْطَلَاقَ اگرچہ وہ طلاق کی نیت کر لے لیا نَهُ لَيْسَ فِي قَلَامِ الْمَرْعَةِ ذِكْرُ الطَلَاقِ اس لیے کیونکہ عورت کے کلام کے اندر طلاق کا ذکر نہیں ہے لیا سیر ازوج شائعین طلاقہ تاکہ خاون بھی اس کی طلاق چاہنے والا ہو جائے وَنِّيَتُ لَا تَعْمَلُ بھئی اس کی نیت تو ہے کہتے ہیں وَنِّيَتُ لَا تَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ نیت جو ہے غیر مذکور میں عمل نہیں کرتی کوئی چیز مذکور ہو تو پھر اس میں عمل کرتی ہے غیر مذکور میں عمل نہیں کرتی حتی لو قال شئع تُو طلاقہ کی حتی کہ اگر خاون یوں کہے شئع تُو طلاقہ کی شئع تُو طلاقہ کی میں تیری طلاق چاہتا ہوں اور نیت کرتا ہے طلاق کی تو یاد رکھو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی اس صورت میں طلاق واقع خاوند الگ اس مسئلے سے الگ خاوند بیوی سے کیا کہے شئع تُو طلاقہ کی میں تیری طلاق چاہتا ہوں اور نیت کس کی کرے طلاق کی پھر طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ طلاق مذکور ہے طلاق مذکور ہے اور نیت بھی آگئی لہذا طلاق واقع ہو جائے گی لیکن یہاں پر جو خاون نے شیعتو کہا ہے یہاں تو طلاق مذکور نہیں اور زمین بھی ہم نہیں نکال سکتے کیونکہ یہ شیعتو جواب ہے عورت کے کلام کا اور عورت کے کلام میں بھی طلاق کا ذکر نہیں ہے اگر عورت کے کلام میں طلاق کا ذکر ہوتا تو یہاں بھی طلاق مقدر نکال لیتے اور المقدرک الملفوظ اور اس صورت میں نیت سے طلاق واقع ہو جاتی بھئی تو دیکھو خاوند اگر بیوی کو صرف اتنا کہے شئت تلاق کی اس مسئلے کو ذرا ایک طرف رکھیں الگ مسئلہ ہے خاوند بیوی سے کہتا ہے شئت تلاق کی اور نیت کس کی کر رہا ہے تلاق کر رہا ہے تو تلاق واقع ہو جائے گی لیکن اگر خاوند بیوی سے کہے ارد تلاق کی میں تیری تلاق کا ارادہ کرتا ہوں اور نیت بھی کر لیتا ہے پھر بھی تلاق واقع نہیں ہوگی فرق سمجھ میں آ رہا ہے شئت تلاق کی میں تیری تلاق چاہتا ہوں اس میں نیت کر لے خاوند تو تلاق واقع ہو جائے گی اور ارد تلاق کی میں تیری تلاق کا ارادہ کرتا ہوں اس کے اندر نیت کرنے سے بھی تلاق واقع نہیں ہوگی تو یاد رکھو اگر خاوند نے بیوی سے کہا شئت تلاق کی میں تیری تلاق چاہتا ہوں اور نیت بھی تلاقی کر لی تو تلاق واقع ہو جائے گی لیکن اس کے مقابلے میں اگر خاون یوں کہتا ہے اردتو طلاق کی میں تیری طلاق کا ارادہ کرتا ہوں اور نیت طلاق کی کرتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی فرق سمجھ میں آرہا ہے مشیعت کے ساتھ نیت بھی کرے گا تو طلاق ہو جائے گی ارادے کے ذکر کے ساتھ طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیا کہے مثلا خاون شئتو طلاق کی اور نیت کس کی کی طلاق کی تو طلاق واقع ہوگی اور اگر خاون کہے اردتو طلاق کی میں نے تیری طلاق کا ارادہ کیا ہے اور نیت کس کی کر رہا ہے طلاق کی اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی اور کیوں نہیں ہوگی وہ آگے صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے بھی حتی لو قال شئتو طلاق کی یہاں تک کہ خاون نے اگر کہا شئتو طلاق کی یقعو ازانوہ تو طلاق واقع ہو جائے گی جب خاون طلاق کی نیت کرے گا لئنہو ایقاع مبتدعن یہ نیا ایقاع ہے بھئی دیکھو اس کو ذرا اسی مسئلے سے جوڑو خاون نے کہا بیوی جواب میں کہتی ہے شئتو انشئتا میں چاہتی ہوں اگر تو چاہتا ہے اور خاون آگے کہتا ہے شئتو طلاق کی یعنی خاون اپنے لفظ میں طلاق کو ذکر کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہ عورت کو جواب دے رہا ہے کیونکہ عورت کے کلام میں تو طلاق کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ یہاں شئتو طلاق کی یہ اس لفظ سے طلاق ویسے ہی ہو جاتی ہے جب خاون نیت کرے تو اس وجہ سے یہ گویا ہے ایک نیا کلام خاون لارہا ہے شئتو طلاق کی اور نیت بھی کر رہا ہے اور یہ کہنے سے تو طلاق ہو جائے کرتی ہے لہذا یہاں بھی طلاق واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں یہاں تک کہ خاون نے اگر بیوی سے کہا میں تیری طلاق چاہتا ہوں تو طلاق واقع ہو جائے گی اس لئے کیونکہ یہ ایک نیا ایقاع ہے ایک نئی طلاق خاون واقع کر رہا ہے ما قبل سے قطع نظر اس لئے کیونکہ مشیعت وہ خبر دیتی ہے عنی الوجودی وجود کے بارے میں بخلاف قول ہی اردتو طلاق کی بخلاف اس کے خاوند اگر یوں کہے اردتو طلاق کی لئنہو لا یم بیعنی الوجودی یہ وجود کے بارے میں خبر نہیں دے رہا پس سے طلاق نہیں ہوگی بچ دیکھو علماء فرماتے ہیں کہ مشیعت یعنی چاہنا یہ مشیعت ماخوض ہے شیعن سے اور شیعن اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی وجود ہو ہر موجود چیز کیا ہے شیع ہے بھئی تو شیع کا لفظ وجود پر دلالت کر رہا ہے تو خاون نے جب کہا شیع تُو طلاق کی تو گویا وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں تیری طلاق کو وجود دے رہا ہوں اوجت تُو طلاق کی میں تیری طلاق کو وجود دے رہا ہوں اور طلاق کا وجود تو طلاق واقع کرنے سے آتا ہے بغیر واقع کرنے کے نہیں آتا لہذا اس لئے یہاں طلاق ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے تو مشیعت وہ کس سے ماخوض ہے شیعن سے اور شیعن کس پر دلالت کرتی ہے وجود پر اور جب خاون نے کہا شیعت تُو طلاق کی تو گویا اس نے یوں کہا کہ میں تیری طلاق کو وجود دے رہا ہوں اس کو شیع بنا رہا ہوں اور طلاق کا وجود تو اقع یعنی واقع کرنے سے ہی ہوتا ہے لہذا طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ اس کے مقابلے میں ارد تُو طلاق کی اس سے طلاق نہیں ہوگی اس لئے کیونکہ ارادہ طلب کو کہتے ہیں ارادہ کس چیز کا نام ہے طلب کا نام ہے اور طلب کے ساتھ وجود ضروری نہیں آپ دیکھو کتنے ہی کاموں کا ارادہ کرتے ہیں لیکن وہ کام نہیں ہو پاتے وہ کام نہیں ہو پاتے تو ارادہ صرف طلب کا نام ہے جب آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں معلومہ آپ اس کام کو طلب کر رہے ہیں اس کو کرنا چاہتے ہیں اور طلب کے ساتھ وجود ضروری نہیں لہذا اس لئے ارد تُو طلاق کی اس میں خاون طلاق کی نیت کر بھی لے پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی تو کہتے ہیں اس لئے کہ مشیعت جو ہے وہ وجود کی خبر دیتی ہے بخلاف قول ہی ارد تُو طلاق کی بخلاف خاون کے قول ارد تُو طلاق کی لئنہو لا یم بیعن الوجود کیونکہ یہ وجود کی خبر نہیں دیتا وَقَذَا اِذَا قَالَتْ شِئْتُ اِن شَاءَ أَبِي اَوْ شِئْتُ اِن کَانَ كَذَا لِأَمْرٍ لَمْ يَجِئْ بَعْدُهُ سورت یہ خاون نے بیوی سے کہا انتِطَالِقُنْ اِن شِئْتِ پہلی سورت کیا تھی بیوی نے کیا کہا تھا شِئْتُ اِن شِئْتَ اس کے بجائے اگر بیوی یوں کہے شِئْتُ اِن شَاءَ أَبِي میں چاہتی ہوں انشاءَ أَبِي اگر میرے ابا جان چاہتے ہیں تو اس سورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ عورت نے اسی طرح معلق مشیعت ذکر کی ہے جیسے شِئْتُ اِن شِئْتَ اس کے اندر معلق مشیعت ذکر کی تھی میں چاہتی ہوں اگر تو چاہتا ہے تو یہاں پر بھی شِئْتُ انشاءَ أَبِي اس کے اندر بھی عورت معلق مشیعت ذکر کر رہی ہے اور اسی طرح اگر عورت یہ کہے شِئْتُ اِن کَانَ كَزَ میں چاہتی ہوں اگر ایسا ہو یعنی کوئی ایسا کام ذکر کر رہی ہے جو ابھی ہوا نہیں ایسا کام ذکر کر رہی ہے جو ابھی ہوا نہیں مثلا کہتی ہے شِئْتُ اِن جَاءَ زَيْتُ میں چاہتی ہوں اگر زید آ گیا ہے اور زید تو ابھی نہیں آیا حال یہ ہے کہ زید ابھی نہیں آیا تو اس صورت میں بھی دیکھو اس نے ایسی مشیعت ذکر کی ہے جو معلق ہے اور خاون نے تو مطلق مشیعت کے ساتھ طلاق کو معلق کیا تھا لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ خاون نے مطلق مشیعت کے ساتھ طلاق کو معلق کیا تھا اور عورت معلق مشیعت لے آئی بھی تو کہتے ہیں وَقَدَ اور اسی طرح ہوگا یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی اگر عورت نہیں کہا شِئْتُ اِن شَاءَ بھی کہ میں چاہتی ہوں اگر میرے اباجان چاہتے ہیں او شِئْتُ اِن کَانَ كَزَ یا عورت کہتی ہے میں چاہتی ہوں اگر ایسا ہو ایک ایسی چیز کے بارے میں جو ابھی ہوئی نہیں جو عورت کے اس کلام کے بعد ابھی ہوئی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی طلاق نہیں ہوگی لیمازہ کرنا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کیَنَّ الْمَعْتِيَ بِهِ مَشِئَةٌ مُعَلَّقَةٌ اس لئے کیونکہ وہ جس کو عورت لے کر آئی ہے مَشِئَةٌ مُعَلَّقَةٌ وہ مشیعتِ معلقہ ہے اور خاون نے تو طلاق کو کس کے ساتھ معلق کیا تھا مشیعتِ متلقہ کے ساتھ تو کہتے ہیں لیمازہ کرنا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا اَنَّ الْمَعْتِيَ بِهِ اس لئے کیونکہ وہ چیز جو لائی گئی ہے مَشِئَةٌ مُعَلَّقَةٌ وہ مشیعتِ معلقہ ہے فَلَا يَقَعُدْ طَلَاقُتُو طلاق واقع نہیں ہوگی وَبَاطَلَ الْأَمْرُو اور یہ عمر کیا ہو جائے گا یہ سارا معاملہ باطل ہو گئی یعنی عورت کا اختیار بھی ختم ہو جائے گا وَإِنْ قَالَدْ قَدْ شِئْتُ اِنْ قَانَكَ ذَا لِأَمْرٍ قَدْ مَزَا دوسری صورت خاون نے کہا تو اپنے آپ کو طلاق دے دے اگر تو چاہتی ہے عورت جواب میں کہتی ہے شیعتُ میں چاہتی ہوں اِنْ مَا تَزَيْدُنْ اگر زید مر گیا ہے اِنْ مَا تَزَيْدُنْ اگر زید مر گیا ہے اور حال یہ ہے کہ زید مر چکا ہے زید مر چکا ہے یعنی ایک ایسی شرط عورت نے ذکر کی جو ہو چکی ہے بھئی جو ثابت ہو چکی ہے تو پھر یاد رکھو اس صورت کے اندر اسی وقت طلاق ہو جائے گی اس لیے کیونکہ کسی چیز کو معلق کرنا ایسی چیز کے ساتھ جو ہو چکی ہے تو وہ تنجیز ہے یعنی وہ اس چیز کو فورا کر رہا ہے مثلا خاون بی بی سے کہتا ہے اَنْ تِعْلِقُنْ اِنْ مَا تَزَيْدُنْ اَنْ تِعْلِقُنْ اِنْ مَا تَزَيْدُنْ تجھے طلاق ہے اگر زید مر چکا ہے اور حال یہ ہے کہ زید مر چکا ہے بھئی تو لہذا معلوم ہوا وہ فوراں طلاق واقع کرنا چاہتا ہے ایک ثابت شدہ عمر کے ساتھ طلاق کو معلق کر رہا ہے اور ایک ثابت شدہ عمر کے ساتھ طلاق کو معلق کرنا یہ تنجیز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تنجیز ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ قَالَتْ اور اگر عورت نے جواب میں کہا قَدْ شِعْتُ اِنْ کَانَكَزَا کہ میں چاہتی ہوں اگر ایسا ہو لِأَمْرٍ قَدْ مَزَا ایک ایسی چیز کے بارے میں جو گزر چکی ہے جو ہو چکی ہے تُلِّقَتْ عورت کو طلاق ہو جائے گی لِأَنَّ تَعْلِقَ بِشَرْطٍ قَائِنٍ اس لیے کیونکہ معلق کرنا بِشَرْطٍ قَائِنٍ اے بِشَرْطٍ ثابتٍ ایک ثابت شدہ شرط کے ساتھ تنجیز ان یہ تنجیز ہے تنجیز کا کیا معنی ہے طلاق و فوری واقع کرنا ایک ہے تعلیق طلاق و معلق کرنا اور ایک ہے تنجیز یعنی طلاق و فوری واقع کرنا تو کہتے ہیں لِأَنَّ تَعْلِقَ بِشَرْطٍ قَائِنٍ تنجیز اس لیے کیونکہ ثابت شدہ شرط کے ساتھ معلق کرنا تنجیز ان یہ تنجیز ہے حقیقت میں یہ تعلیق ہے ہی نہیں آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ اِذَا شِئْتِ اَوْ اِذَا مَا شِئْتِ اَوْ مَتَا شِئْتِ اَوْ مَتَا مَا شِئْتِ فَرَدَّتِ الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ رَدًّا وَلَا يَقْتَسِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ صورت مسئلہ یہ خاون نے بیوی سے کہا اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا شِئْتِ اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا شِئْتِ تو خاون اِذَا کہتا ہے یا اِذَا مَا لے آتا ہے اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا مَا شِئْتِ یا مَتَا لے آتا ہے اَنْتِ طَالِقٌ مَتَا شِئْتِ تو یاد رکھو یہ سب لالفاظ وقت کے لیے آتے ہیں لہٰذا عورت جب چاہے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے تمام زندگی اب اس کے پاس یہ اختیار آ گیا اب یہاں یہ اختیار صرف مجلس تک نہیں رہے گا خوابن نے اسے طلاق کا مالک بنایا ہے اور تملیک جو ہے وہ تو مجلس تک رہتی ہے لیکن یہاں پر خوابن نے متا یا متا ما یا ایزا یا ایزا ما کے الفاظ ذکر کر دیئے اور یہ تعمیم وقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں مثلا خوابن نے کیا کہا انتی طالقن متاشیتی تجھے طلاق ہے متاشیتی جس وقت تو چاہے تو دیکھا وقت کے اندر تعمیم کر دی کہ جس وقت تو چاہے آج چاہے کل چاہے سال بعد چاہے یا زندگی میں کسی بھی وقت چاہے بھئی تو لہذا اس لیے اب عورت کو تمام زندگی طلاق کا اختیار ہو گئی یہ اختیار صرف مجلس تک باقی نہیں ہے بھئی ولو قال لہا انتی طالقن ازا شئیتی اور اگر خوابن نے بیوی سے کہا انتی طالقن ازا شئیتی یہ کہا او ازا ما شئیتی یا ازا ما شئیتی کہا او متا شئیتی او متا ما شئیتی ان میں سے کوئی لفظ ذکر کیا فردت الامرہ عورت نے اس عمر کو کیا کر دیا رد کر دیا کہ میں تو خوابن کو چاہتی ہوں تو کیا اس کا اختیار ختم کہتے ہیں نہیں یہ اختیار ساری زندگی رہے گا وہ بے شک جتنی دفعہ بھی رد کر دے وہ رد ہے ہی نہیں بھئی کیوں نہیں رد کہتے ہیں اس لئے کیونکہ خوابن نے کیا کہا ہے جس وقت تو چاہے اور جب عورت کہہ رہی ہے میں رد کرتی ہوں معلوم ہو اس نے ابھی چاہا ہی نہیں ہے ابھی اس نے چاہا ہی نہیں ہے جب چاہے گی تب وہ اس کو اختیار ملے گا جب چاہا ہی نہیں ہے اس کو اختیار بھی نہیں خوابن نے کیا کہا ہے جس وقت تُو چاہے تو خاون نے طلاق کو اس کی مشیعت کے ساتھ معلق کر دیے کہ وہ جس وقت چاہے تو وہ جس وقت چاہے گی اس وقت اس کو اختیار ملے گا اس سے پہلے اختیار ہی نہیں جب اختیار نہیں تو رد کرنے کا کیا مانا لہذا اس سے پہلے رد بھی نہیں دس دفعہ چاہے رد کر دے بھائی بھی اس نے چاہا ہی نہیں ہے تو رد کرنے کا کیا مانا جب چاہے گی تب یہ مالک بن گئی طلاق کی اور طلاق وہ واقع کر سکتی ہے لیکن ایک بات ہے ایک ہی طلاق واقع کر سکتی ہے ایک سے زیادہ واقع نہیں کر سکتی کیونکہ مطا کے ذریعے مطا کے ذریعے اوقات میں تو عموم آ گیا لیکن افعال یعنی طلاقوں کے اندر عموم نہیں آیا بھئی تو کہتے ہیں فردت الامرہ تو عورت نے اس عمر کو رد کر دیا کہ نہیں میں خاونت کو چاہتی ہوں لم یکن ردا تو یہ رد نہیں ہوگا ولا یقتصر علی المجلس اور نیزی مجلس پر بھی بند نہیں رہے گا اما کلمت مطا و مطا ما تو باقی جو کلمیں مطا اور مطا ما ہیں فلئنہا لیلوقت اس لئے کیونکہ یہ دونوں تو وقت کے لئے ہیں وَهِي عَامَّةٌ فِي الْاوقَاتِ كُلِّهَا اور یہ عام ہے تمام اوقات میں یعنی ان کا کیا معنی ہے جس وقت بھی تو یہ عام ہے فِي الْاوقَاتِ كُلِّهَا تمام اوقات میں یعنی تمام اوقات کو شامل ہیں قَانَّهُ قَالَ فِي اَيِّ وَقْتٍ شِعْتِ گویا خاونیوں کہا ہے کہ جس وقت میں تو چاہے فَلَا يَقْتَسِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ بِالْعِجْمَعَ تو بِالْتِفَاقِ یہ اختیار مجلس پر بند نہیں رہے گا وَلَوْ رَدَّتِ الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ رَدًّا اور اگر عورت اس عمر کو رد کر دے لَمْ يَكُنْ رَدًّا تو یہ رد نہیں ہوگا لِعَنَّهُ مَلَّكَ حَتْ تَلَاقَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي شَعْتِ اس لیے کیونکہ خاون اس عورت کو تلاق کا مالک بنایا ہے فِي الْوَقْتِ الَّذِي شَعْتِ اس وقت کے اندر جس وقت میں وہ چاہے فَلَمْ يَكُنْ تَمْلِقًا قَبْلَ الْمَشِعَتِ لہٰذا عورت کے چاہنے سے پہلے تملیک ہی نہیں ہے اس کو مالک ہی نہیں بنایا ہے حَتْتَ يَرْتَ دُو بِرْرَدٍ یہاں تک کہ اس کے رد کرنے سے رد ہو جائے بھئی یاد رکھنا یہاں پر بھی حَتْتَ نصب نہیں دے گا یہاں پر بھی حَتْتَ نصب نہیں دے گا میں نے بتلایا تھا کہ حَتْتَ کے نصب دینے کے لیے دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ حَتْتَ کا ماں بعد جو ہے وہ مستقبل ہونا چاہیے حَتْتَ کے ماں قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور دوسری شرط یہ ہے کہ حَتْتَ جو ہے سببیت یا غایہ کا فائدہ دے اور یہاں یہ شرطیں پوری نہیں ہیں لہذا حَتْتَ نصب نہیں دے گا حَتْتَ کے بعد انمقدر نہیں ہوگا تو یہاں یہ ارتدو پر رفع پڑیں گے پھر ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَلَّكَ حَتْتَ لَاقَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي شَاعَتْ اس لئے کیونکہ خاون نے عورت کو تلاق کا مالک بنایا ہے فِي الْوَقْتِ الَّذِي شَاعَتْ اس وقت میں جب وہ چاہے ابھی اس نے چاہا ہی نہیں تو اس سے پہلے تملیک بھی نہیں تو فَلَمْ يَكُنْ تَمْلِكَنْ قَبْلَ الْمَشِعَتِ تو لہذا اس کے چاہنے سے پہلے تملیک ہی نہیں ہے حَتْتَ يَرْتَدُ بِرْرَدِ یہاں تک کہ پھر اس کے رد کرنے سے رد ہو جائے چاہنے سے پہلے تو مالک ہی نہیں جب مالک ہی نہیں ہے تو ابھی رد بھی نہیں کر سکتی مالک بننے کے بعد رد کر سکتی ہے وَلَا تُتَلِّقُ نَفْسَهَا إِلَّا وَاحِدَتَنْ اور عورت طلاق نہیں دے سکتی اپنے آپ کو مگر ایک ہی لِأَنَّهَا تَعُمُ الْأَزْمَانَ دُونَ الْأَفْعَالِ اس لیے کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں تَعُمُ الْأَزْمَانَ یہ زمانوں کو عام ہیں دون الْأفعالِ افعال کو عام نہیں اس میں زمانے کے اعتبار سے تو عموم ہے جس وقت چاہے لیکن افعال کے اعتبار سے عموم نہیں کہ جتنی مرضی چاہے فَتَمْ لِكُ تَتْلِقَ فِي كُلِّ زَمَانٍ تو وہ عورت طلاق دینے کی مالک ہے ہر زمانے میں وَلَا تَمْ لِكُ تَتْلِقًا بَعْدَ تَتْلِقٍ لیکن وہ مالک نہیں ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد دوسری طلاق دے وَأَمَّا كَلِمَةُ اِزَا وَإِزَا مَا فَهِيَ وَمَتَا سَوَا اُن عِنْدَهُمَا اب ازا کی بات آگئی ازا اور ازا ما یہ اسی طرح ہے جیسے متا صاحبین کے نزدیک امام صاحب فرق کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَأَمَّا كَلِمَةُ اِزَا وَإِزَا مَا باقی کلمہ ازا اور ازا ما جو ہیں فَهِيَ وَمَتَا سَوَا اُن عِنْدَهُمَا تو یہ کلمہ اور متا دونوں برابر ہیں برابر ہیں عِنْدَهُمَا صاحبین کے نزدیک وَعِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهُ اور امام صاحب کے نزدیک اِنْكَانَ الْيُسْتَعْمَلُ الْشَرْطِ کَمَا يُسْتَعْمَلُ الْلِلْوَقْطِ اچھا بھئی یہ بات پیچھے گزری تھی وہ جو دو اشعار بھی ذکر ہوئے تھے صاحبین فرماتے ہیں عِزَا جو ہے وقت کے لیے آتا ہے تو عِزَا اور متا بلکل ایک جیسے ہیں جو متا کا حکم ہے وہی عِزَا کا بھی حکم ہے تو صاحبین کے نزدیک عِزَا وقت کے لیے حقیقت ہے اور شرط کے لیے مجاز ہے تو وہ کہتے ہیں یہ متا کی طرح عمل کرے گا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عِزَا جو ہے یہ وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شرط کے لیے بھی اور یہ دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں تو لہذا اگر عِزَا کو یہاں وقت پر محمول کریں تو اس کا مطلب ہے عورت کو ہر زمانے میں اختیار ہے اور اگر عِزَا کو ہم شرط پر محمول کریں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صرف اسی مجلس میں اس کو اختیار ہے جب اس میں ہم وقت والا معنی نہ لائیں صرف کونسا معنی لے آئیں مجلس والا یعنی گویا خوابن نے یوں کہا ہے انتی تالکن انشیتی تجھے طلاق ہے اگر تُو چاہتی ہے تجھے طلاق ہے اگر تُو اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں یہ اختیار مجلس تک رہتا ہے تو عِزَا کو اگر شرط کے لئے بنا لیں گے تو پھر یہ ان کے معنی میں ہوا اور ان کہنے کی صورت میں تو مجلس تک اختیار رہتا ہے لہذا اس میں بھی مجلس تک اختیار رہے گا دلیل چڑھ رہی ہے امام صاحب کہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ عِزَا کے اندر وقت کا بھی احتمال ہے اور عِزَا کے اندر شرط کا بھی احتمال ہے دونوں اس کے حقیقی معنی ہے اگر اس کو ہم وقت کے لئے بنائیں تو پھر یہ اختیار مجلس تک نہیں رہے گا جب بھی وہ طلاق چاہے گی طلاق دے سکتی ہے کیونکہ عِزَا کا کیا معنی ہے جس وقت اور اگر اور اگر اس عِزَا کو ہم شرط کے لئے بنائیں تو یہ ان کے معنی میں ہوگا اور شرط کی صورت میں تو بل اتفاق مجلس تک ہی اختیار رہتا ہے تو پھر یہ مجلس تک ہی اختیار رہے گا تو لہٰذا جب خاون نے کہا اَنتِ طَالِقٌ اِزَا شِعْتِ یا اِزَا مَا شِعْتِ تو خاون نے عورت کو اختیار دے دیا تو عورت کا اختیار کا مالک بننا تو یقینی ہو گیا عورت یقینی طور پر اختیار کی مالک بن گئی سب کے نزدیک لیکن جب مجلس ختم ہوئی اب اگر اِزَا کو وقت کے معنی میں لیا جائے تو اختیار ابھی بھی باقی ہے اور اگر اِزَا کو شرط کے لیے بنایا جائے تو اختیار ختم ہو چکا تو مجلس کے بعد اختیار کے ختم ہونے میں شک آ گیا مجلس کے بعد اختیار کے ختم ہونے میں شک آ گیا کیونکہ اِزَا کو وقت کے لیے بنائے تو اختیار ابھی بھی باقی ہے اور اِزَا کو اگر شرط کے لیے بنائے تو اختیار ختم ہو چکا تو مجلس کے بعد اب شک آ گیا کہ پتہ نہیں اختیار اب ہے یا اختیار نہیں ہے اِزَا کو وقت کے لیے لیں تو اختیار ہے ایزا کو شرط کے لیے بنائے تو اختیار نہیں اب اختیار کے ختم ہونے میں شک آ گیا اب اختیار کے ختم ہونے میں شک آ گیا اور اختیار کا ہونا تو یقینی تھا اختیار کا ملنا تو یقینی تھا یقینی طور پر عورت کو اختیار ملا تھا اور جو چیز یقینی ہوتی ہے وہ یقین کے ذریعے ہی ختم ہوتی ہے شک کے ذریعے ختم نہیں ہوتی لہذا اس لیے عورت کا اختیار ختم نہیں ہوگا بعد میں بھی اختیار رہے گا تو معلومہ امام صاحب کے نزدیک بھی زندگی بھر عورت کو اختیار ہے صاحبین کے نزدیک بھی زندگی بھر عورت کو اختیار ہے لیکن دلیلیں دونوں کی الگ الگ ہیں صاحبین کے نزدیک اس لیے اختیار ہے کیونکہ عزا اور عزامہ وقت کے لیے آتے ہیں کس کے لیے آتے ہیں وقت کے لیے اور جب عزا وقت کے لیے ہو پھر تمام زندگی اختیار ہوگا عورت کے پاس جبکہ امام صاحب کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ یہاں اختیار کے ختم ہونے میں شک آ گیا اور شک کی وجہ سے اختیار کو ختم قرار نہیں دیا جا سکتا اس لئے تمام زندگی اختیار رہے گا بات سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں وَأَمَّا كَلِمَةُ عِزَا وَإِزَا مَا فَحِيَا وَمَتَا سَوَا اُن عِنْدَهُمَا تو کہتے ہیں کلمہ عِزَا اور عِزَامَا جو ہیں یہ اور مَتَا برابر ہیں صاحبین کی نزدیک وَإِنْدَا بِحَنِیفَةَ رحم اللہ اور امام صاحب کے نزدیک وَإِنْقَانَ يُسْتَعْمَلُوا لِلشَّرْتِ کَمَا يُسْتَعْمَلُوا لِلْوَقْتِ کہ اگرچہ یہ شرط کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ یہ وقت کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن الامر اصار ابھی یہ دیہا لیکن یہ معاملہ عورت کے ہاتھ میں آ چکا ہے یعنی یقینی طور پر وہ اختیار کی مالک بن چکی ہے فَلَا يَخْرُجُ بِشَّقِ لہذا یہ اختیار نکلے گا نہیں شک کی وجہ سے یہ معاملہ اس کے ہاتھ سے شک کی وجہ سے نہیں نکلے گا وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ وَرْتَحْقِقِ یہ بات پہلے گزر چکی ہے وہ جہاں اشعار ذکر ہوئے تھے جہاں عیزہ کے بارے میں اختلاف ذکر ہوا تھا امام صاحب اور صاحبین کا وَلَوْ قَالَ لَهَا اب خوابن بیوی سے کہتا ہے قُلَّمَا کا لفظ لیایا تو یاد رکھو قُلَّمَا تَقْرَارِ افعال کو ثابت کرتا ہے کس کو تقرارِ افعال کو لہذا عورت جب چاہے اپنے آپ کو طلاق دے دے پھر دوبارہ چاہے پھر دے دے پھر دوبارہ چاہے پھر دے دے تو جتنی طلاقیں دینا چاہے وہ دے سکتی ہے پچھلے الفاظ جو تھے مَتَائِزَا وغیرہ ان میں وقت کے اندر تو عموم تھا لیکن افعال کے اندر عموم نہیں تھا لہذا وہاں اقاعِ طلاق ایک ہی دفعہ ہو سکتا تھا یعنی طلاق کا واقع کرنا ایک ہی دفعہ ہو سکتا تھا لیکن کُلَّمَا یہ کس کو ثابت کرتا ہے تقرارِ افعال کو بھی ثابت کرتا ہے لہذا عورت ایک کے بعد دوسری طلاق بھی دے سکتی ہے اور تیسری طلاق بھی دے سکتی ہے تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ لَهَا اور اگر خاون نے بیوی سے کہا تُرے طلاق ہے کُلَّمَا شیطی جب بھی تُو چاہے فَلَحَانْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا واحدةً بعد واحدةً تو عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے ایک کے بعد ایک حتی تُطَلِّقَ نَفْسَهَا سلاساً یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دے لَأَنَّ قَلِمَةَ كُلَّمَا تُوْجِبُ تَقْرَارَ الْأَفْعَالِ اس لئے کیونکہ کلمہ کُلَّمَا جو ہے یہ تقرارِ افعال کو ثابت کرتا ہے اِلَّا أَنَّ تَعْلِقَ يَنْصَرِفُ إِلَّا الْمِلْكِ الْقَائِمِ ہاں ایک بات ہے کہ یہ تعلیق اسی ملکیت تک ہے مثلا خاون نے بیوی سے کیا کہا انتِ تَعْلِقَنْ کُلَّمَا شیطی کہ تجھے طلاق ہے جب بھی تُو چاہے تو عورت ایک بھی واقع کر سکتی ہے دو بھی کر سکتی ہے تین بھی کر سکتی ہے لیکن اگر تین طلاقیں ہو گئیں نکاح بلکل ٹوٹ گیا بعد میں عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور پھر اس خاون کا انتقال ہوا یا اس نے طلاق دے دی اور پھر پہلے خاون نے دوبارہ نکاح کر لیا اب پھر عورت اسی تعلیق کی وجہ سے طلاق واقع کرنا چاہتی ہے کیونکہ خاون نے تو کیا کہا تھا انتی طالقن کل نماشی تھی تو کہتے اب نہیں واقع کر سکتی بھئی کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ تعلیق اسی ملکیت کے ساتھ تھی اس وقت خاون تین طلاقوں کا مالک تھا تو اسی ملکیت کے لیے تعلیق تھی اور اب نئی تعلیقیں آئی ہیں اب وہ پرانی تعلیق یہاں اثر نہیں کرے گی بھئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ یہ ولی تعلیق جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے اس ملکیت کی طرف جو موجود ہے یہاں تک کہ عورت اس خاون کے پاس پھر لوٹائی ایک دوسرے خاون کے بعد اب عورت نے اپنے آپ کو طلاق دی تو اب اس پرانی تعلیق کی وجہ سے کوئی چیز واقع نہیں ہوگی لئنہم ملکم مستحدثون مستحدث کا معنی نئی چیز بھئی لئنہم ملکم مستحدثون اس لیے کیونکہ یہ نئی ملکیت ہے وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا سَلَاسًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَتٍ ہاں ایک اور بات بھی خاون نے کہا انتطالکن کل لماشی تھی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے جب بھی تو چاہے تو یہاں پر عموم افراد تو ہے عموم اجتماع نہیں طلاق کر کے عورت اپنے پر طلاقیں واقع کر سکتی ہے لیکن اکٹھی واقع نہیں کر سکتی کیونکہ کل لمح عموم افراد کا فائدہ تو دیتا ہے افراد میں عموم ہے ایک کے بعد ایک دوبارہ بار بار ایک چیز ہوتی رہے لیکن عموم اجتماع کا فائدہ نہیں دیتا کہ سب کیا ہو اکٹھے ہوں لہذا عورت اپنے آپ کو تین طلاقیں اکٹھی دے دے تلقت نفسی سلاسا تو یہ واقع نہیں ہوں گی تو تین طلاقیں اکٹھی دے دے تو تین اکٹھی واقع نہیں ہوں گی تو کہتے ہیں وَلَيْسَلَحَا أَن تُطَلِّقَ نَفْسَحَا سَلَاسًا فِي قَلِمَتٍ وَاحِدَتٍ اور عورت کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دے فِي قَلِمَتٍ وَاحِدَتٍ ایک ہی کلمے سے یعنی تلقت نفسی سلاسا تو دیکھو ایک ہی دفعہ طلاق کا فیل ذکر کیا اور سلاسا صفت لے آئی وَلَيْسَلَحَا أَن تُطَلِّقَ نَفْسَحَا سَلَاسًا فِي قَلِمَتٍ وَاحِدَتٍ اور عورت کے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دے فِي قَلِمَتٍ وَاحِدَتٍ ایک ہی کلمے سے لِأَن نَحَا تُوجِبُ عُمُومَ الْأَفْرَادِ لَعُمُومَ الْاجْتِمَاعِ اس لئے کیونکہ کل لما جو ہے یہ عمومِ افراد کو تو ثابت کرتا ہے لیکن عمومِ اجتماع کو ثابت نہیں کرتا کہ اکٹھی واقع کر دے عورت فَلَا تَمْلِكُ الْإِقَاعَ جُمْلَتَوْا وَجَمْعَن لہذا عورت مالک نہیں ہے کہ وہ طلاقوں کو واقع کرے جملتوں و جمعن اکٹھی جملتوں و جمعن جملہ اکٹھی جمعن جمع کر کے معنی ایک ہی ہے تو فَلَا تَمْلِكُ الْإِقَاعَ عورت ان طلاقوں کو واقع کرنے کی مالک نہیں ہے جملتوں و جمعن اکٹھی تو بعض شارحین فرماتے ہیں جملتوں و جمعن کا ایک ہی معنی ہے کہ اکٹھی واقع نہیں کر سکتی جبکہ بعض شارحین نے فرق کیا ہے وہ فرماتے ہیں تین طلاقوں کا جملتاً واقع کرنے کا مطلب یہ ہے ایک ہی لفظ سے واقع کرے تلق تو نفسی سلاساً تلق تو نفسی سلاساً دیکھو اکٹھی ایک ہی لفظ سے تین طلاقیں واقع کر دیں اور جمعن کا معنی یہ ہے کہ عورت کہے تلق تو نفسی واحدتاں و واحدتاں و واحدتاں اب جملتاں تو نہیں ہیں لیکن جمع ہیں تینوں کو کیا کر رہی ہے الگ الگ لفظوں سے اکٹھی واقع کر رہی ہے تو معنی یہ ہے کہ وہ ایک لفظ سے تین طلاقیں واقع کر سکتی ہے اور نہ اکٹھے ہی تین الگ الگ لفظوں سے تین طلاقیں واقع کر سکتی ہیں درمیان میں کچھ فصل ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں فلا تم لکل ایقاع جملتا و جمعن تو لہذا عورت مالک نہیں ہے کہ وہ ان طلاقوں کو واقع کرے جملتا و جمعن جملتا یعنی ایک ہی لفظ سے اکٹھی و جمعن یا تین الگ الگ لفظوں سے جمع کر کے و لو قال لہا انتی طالقن حیسو شئتی او این شئتی لم تطلق حتی تشاء و ان قامت من مجلسیہ فلا مشیعت لہا صورت مسئلہ یہ خاون نے بیوی سے کہا انتی طالقن حیسو شئتی تجھے طلاق ہے حیسو شئتی جہاں تُو چاہے یہ حیسو مکان کے معنی میں بھی آتا ہے یہاں مکان کے معنی میں ہے یعنی جس جگہ تُو چاہے انتی طالقن حیسو شئتی تجھے طلاق ہے جس جگہ تُو چاہے یا کہا این شئتی اس کا بھی وہی معنی ہے جہاں تُو چاہے جس جگہ تُو چاہے تو اس صورت میں یاد رکھو یاد رکھو یہ جو طلاق ہے یہ زمانے کے ساتھ تو تخصیص کا احتمال رکھتی ہے جگہ کے ساتھ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتی جگہ کے ساتھ طلاق تخصیص کا احتمال نہیں رکھتی یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ ہے وہاں جائے عورت تو وہ طلاق والی ہے اور اس جگہ سے نکلے تو طلاق والی نہیں ہے جب عورت طلاق والی ہو گئی تو ساری دنیا میں وہ جس جگہ بھی چلی جائے وہ طلاق والی ہی ہے تو طلاق کی تخصیص جگہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی لیکن زمانے کے ساتھ طلاق کی تخصیص ہو سکتی ہے مثلا خاون بی بی سے کہتا ہے تجھے کل طلاق ہے تو دیکھو ابھی طلاق نہیں ہے کل جب ہوگی صبح صادق کا پہلا لمحہ آئے گا اسی وقت طلاق واقع ہو جائے گی تو طلاق دیکھو زمانے کے ساتھ تخصیص ہو سکتی ہے ایک زمانے میں طلاق نہیں ہے اور دوسرے زمانے میں طلاق ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا یہاں تو خاون نے جگہ کو ذکر کیا ہے حیسو شیطی یا این شیطی تو جگہ کا کوئی اعتبار نہیں تو صرف مشیعت باقی رہ گئی گویا خاون نے یوں کہا ہے انتی طالقن ان شیطی اور اس صورت میں عورت جب چاہے گی تو طلاق ہو جائے گی اور اسی مجلس تک ہی اس کو اختیار ہے کیونکہ زمانے کو تو خاون نے ذکر نہیں کیا ولو قال لہا انتی طالقن حیسو شیطی اور اگر خاون نے بی بی سے کہا تو لہے طلاق ہے حیسو شیطی جس جگہ تو چاہے او این شیطی یا جہاں تو چاہے لم تطلق حتی تشاعت عورت کو طلاق نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ چاہے وین قامت من مجلسی ہا فلا مشیعت لہا اور اگر عورت اٹھ گئی اپنی مجلسے تو پھر اس کے لئے کوئی مشیعت نہیں یعنی اس کا پھر اختیار نہیں لئنک لمت حیسو عین من اسماء المکانی اس لئے کہ حیسو اور عین جو ہیں یہ اسماء مکان ہیں یعنی اس میں ظرف ہیں یہ جگہ کے لئے آتے ہیں وَالطلاقُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَكَانِ اور طلاق جو ہے مکان کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی طلاق جو ہے مکان اور جگہ کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی یعنی ان کے ساتھ معلق نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں وَالطَلَاقُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَكَانِ اور طلاق جو ہے اس کا مکان یعنی جگہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا جب ایک جگہ طلاق ہو تو ہر جگہ ہی طلاق ہوتی ہے فَيَلْغُوا لِحادہ یہ جگہ کا ذکر کرنا لغو ہو جائے گا وَيَبْقَا ذِكْرُ مُطْلَقِ الْمَشْيَئَتِ اور مُطْلَقِ مَشْيَتِ کا ذکر باقی رہ گیا فَتَقْتَسِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ تو لہذا یہ مشیط بند رہے گی اسی مجلس پر بخلاف الزمانی بخلاف زمانے کے لِأَنَّ لَهُ تَعَلُّقًا بِهِ اس لیے کیونکہ طلاق کا زمانے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے حَتَّى يَقَعُوا فِي زَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ یہاں تک کہ طلاق واقع ہوتی ہے ایک زمانے میں نہ کہ دوسرے زمانے میں جیسے کہ میں نے مثال ذکر کر دی خاون نے بیوی سے کیا کہا آج طلاق نہیں ہوگی بلکہ کل ہوگی دیکھو زمانے کے ساتھ تخصیص آگئی حَتَّى يَقَعُوا فِي زَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ یہاں تک کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے ایک زمانے میں نہ کہ دوسرے زمانے میں فَوَجَبَ اعتبارُهُ خُصُوصًا وَعُمُومًا لہذا واجب ہوا کہ زمانے کا اعتبار کیا جائے خصوصًا وَعُمُومًا خصوص اور عموم کے طریقے پر خصوص کے طریقے پر یعنی آنتِ طالقُن غَدًا کہا تو دیکھو خاص کل کے دن طلاق واقع ہو رہی ہے اور عموم کے طریقے پر مثلا خاون بیوی سے کہتا ہے آنتِ طالقُن فِي اَيِّ وَقْتٍ شِعْتِ تو یہ طلاق ہے جس وقت میں تو چاہے تو دیکھو اب اس میں وقت کے اعتبار سے عموم ہے جب بھی وہ چاہے گی طلاق واقع کر سکتی ہے تو کہتے ہیں فَوَجَبَ اعتبارُهُ لَحَادَ زمانے کا اعتبار جو ہے وہ واجب ہوگا یعنی ثابت ہوگا خصوصًا وَعُمُومًا خصوص اور عموم کے طریقے پر فَوَجَبَ اعتبارُهُ خصوصًا وَعُمُومًا تو ثابت ہوا کہ زمانے کا اعتبار کیا جائے خصوصًا وَعُمُومًا خصوص اور عموم کے طریقے پر وَإِن قَالَ لَهَا سورت مسئلہ یہ ہے خاون نے بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے جیسی تو چاہے تو یاد رکھو یاد رکھو اس سورت میں یہ لفظ کہتے ہی طلاق واقع ہو گئی ہاں البتہ جیسی تو چاہے کیفیت اب عورت کے سپرد ہے وہ کس قسم کی طلاق چاہتی ہے اگر وہ رجعی چاہے گی تو رجعی ہو جائے گی اگر وہ بائن چاہے گی تو بائن ہو جائے گی اور اگر وہ تین چاہے گی تو تین ہو جائیں گی تو معلوم ہوا خاون اصل طلاق کو واقع کر رہا ہے اور وصف عورت کی مشیط پر معلق کر رہا ہے اور نیس خاون کی مشیط بھی یہاں معتبر ہوگی عورت کی مشیط کا اعتبار ہے خاون نے کیا کہا انتی طالقن کی فشیتی جیسی تو چاہے تو عورت کی مشیط معتبر ہے کیونکہ خاون نے کس کا ذکر کیا ہے عورت کی مشیط کا لیکن عورت کو یہ مشیط کہاں سے ملی خاون سے ملی لہذا خاون کی بھی مشیط کا اعتبار کرنا پڑے گا لہذا لہذا طلاق تو واقع ہو گئی طلاق تو واقع ہو گئی اب عورت نیت کرتی ہے رجعی کی یا بائن کی یا تین کی تو عورت کی مشیعت خاون کی مشیعت کے مطابق ہوگی یا مخالف ہوگی یا خاون کی سیرے سے کوئی مشیعت ہی نہیں ہوگی تین صورتیں ہیں یاد عورت کی مشیعت اور خاون کے ارادے میں کیا ہوگی مطابقت عورت نے بھی رجعی کہا اور خاون بھی کیا دینا چاہتا تھا رجعی عورت نے بھی بائن کہا خاون بھی کیا دینا چاہتا تھا بائن عورت نے تین طلاقیں کہیں خاون بھی کتنی چاہتا تھا تین چاہتا تھا تو اگر عورت کی مشیط اور خاون کا ارادہ ایک دوسرے کے مطابق ہو گئے تو پھر تو طلاق وہی ولی ہو جائے گی رجعی چاہا تو رجعی ہو جائے گی بائن چاہا تو بائن ہو جائے گی تین چاہا تو تین ہو جائیں گی لیکن اگر عورت کی مشیط اور خاون کے ارادے میں مخالفت آگئی خاون ایک چیز چاہ رہا تھا بیوی ایک دوسری چیز چاہ رہی ہے تو لہذا دونوں کی مشیط ساقط ہو جائے گی اور خاون کا قول انتی طالقن ہے تو لہذا ایک طلاق رجعی ہو جائے گی مثلا خاون نے بائن کا ارادہ کیا تھا اور عورت نے رجعی چاہی یا خاون نے تین کا ارادہ کیا تھا اور عورت نے ایک چاہی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بہرحال عورت کی مشیط اور خاون کے ارادے کے اندر مطابقت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں چونکہ دونوں کی مشیط معتبر تھی عورت کی مشیط اس لئے کیونکہ خاون نے عورت کی مشیط کو ذکر کیا ہے کئی فشیطی جیسی تو چاہے اور خاون کی مشیط اور ارادے کا بھی اعتبار ہے کیونکہ یہ طلاق کا اختیار یہ مشیط عورت کو کس سے مل رہی ہے خاون سے مل رہی ہے تو جب دونوں کی مشیط کا اعتبار ہے تو جب دونوں میں مخالفت آ گئی تو یہ مشیط اور ارادہ ساقط ہو جائیں گے یہ مشیط اور ارادہ ساقط ہو جائیں گے معلومہ کئی فشی تھی یہ لفظ ساقط ہو گیا صرف انتی طالقن رہ گیا اور انتی طالقن سے تو طلاق رجعی ہوتی ہے لہذا ایک طلاق رجعی ہو جائے گی اور اگر خامن نے کہا میری کوئی نیت نہیں تھی میری کوئی مشیط اور ارادہ نہیں تھا تو پھر اس صورت میں متاخرین فرماتے ہیں فقہہ متاخرین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عورت کی مشیط ہی کا اعتبار ہوگا اگر اس نے رجعی چاہی تو رجعی ہوگی اس نے بائن چاہی تو بائن ہوگی اس نے تین چاہی تو تین ہو جائیں گی کیونکہ اس کے مقابل خاون کا ارادہ یا مشیط موجود نہیں ہے یہ متاخرین فرماتے ہیں اور متقدمین سے اس بارے میں کوئی روایت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں خاون نے بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے جیسی تو چاہے تلقت تطلقتن یم لک الرجعات تو صورت کو ایک ایسی طلاق ہو جائے گی یم لک الرجعات کے خاون رجع کا مالک ہوگا معنیہ قبل المشیطی صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ معنی اس کا یہ ہے قبل المشیطی عورت کے چاہنے سے پہلے عورت کے چاہنے سے پہلے ہی ایک طلاق ہو چکی ہے اب صرف اس کی صفت جو ہے متعین کرنا وہ عورت وہ صفت متعین کرے گی تو کہتے ہیں معنیہ قبل المشیطی معنی اس قول کا یہ ہے کہ عورت کی مشیط سے پہلے ہی طلاق واقع ہو جائے گی فَإِن قَالَتْ پھر اگر عورت نے کہا قَدْ شِئْتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً اَوْ سَلَاسًا کہ میں تو ایک بائنہ چاہتی ہوں یا تین چاہتی ہوں وَقَالَ الزَّوْجُ زَالِكَ نَوَئِتُ اور خاون بھی کہتا ہے میں نے بھی اسی کی نیت کی ہے فَهُوَ كَمَا قَالَتْ تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے خاون نے کہا کیونکہ دونوں کی مشیط اور ارادہ ایک دوسرے کے موافق ہیں بھئی لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ تَثْبُطُ الْمُطَابَقَتُ بَيْنَ مَشِئَتِهَا وَإِرَادَتِهِ اس لیے کیونکہ اس وقت مطابقت ثابت ہو جائے گی عورت کی مشیط اور خاون کے ارادے میں اما اذا ارادت ثلاثًا وَالزَّوْجُ ارَادَ وَاحِدَةً بَائِنَةً اور اگر عورت نے تین کا ارادہ کیا وَالزَّوْجُ اَرَادَ وَاحِدَةً بَائِنَةً اور خاون نے ایک بائنہ کا ارادہ کیا او علی القلبیہ اس کا برعکس ہوا تو کہتے ہیں تَقَعُوا وَاحِدَةٌ رَجْعِيَةٌ تو اس صورت میں ایک رجعی طلاق واقع ہوگی میں نے بتلایا نا کہ جب دونوں کی مشیط میں تعارض آگیا اذا تعارضہ تساقطہ دونوں مشیطیں ساقط ہو جائیں گی اور وہی طلاق رجعی جو اصل ہے وہ رہ جائے گی کیونکہ انتی طالق ان سے طلاق رجعی ہوا کرتی ہے بھئی تو کہتے ہیں تَقَعُوا وَاحِدَةٌ رَجْعِيَةٌ تو ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی لِأَنَّهُ لَغَا تَصَرُّفُهَا اس لیے کیونکہ عورت کا تصرف لغو ہو گیا اس نے تو خاون کے مخالف نیت کی تھی لیکن خاون کے مخالف تو اس کی نیت معتبر نہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَغَا تَصَرُّفُهَا عورت کا تصرف لغو ہو گیا لِعَدَمِ الْمُوافَقَتِ خاون کے ساتھ موافقت نہ ہونے کی وجہ سے فَبَقِيَئِ قَاعُ الزَّوْجِ تو باقی رہ گیا خاون کا طلاق واقع کرنا یعنی وہ جو انتی طالق ان اس نے کہا تھا اور انتی طالق ان سے تو کونسی طلاق ہوتی ہے رجعی اس لیے رجعی ہو جائے گی وَإِلَّمْ تَحْزُرْهُ النِّيَّةُ اور اگر خاون کی نیت حاضر نہیں ہے یعنی خاون کی کوئی نیت نہیں ہے تو پھر اس عورت کی مشیعت معتبر ہے فِي مَا قَالُ اس میں جو فقہاں نے کہا ہے اس قول میں جو فقہاں نے کہا ہے فقہاں نے فرمایا ہے جَرِيَنْ عَلَى مُوْجَ بِتَخْيِرِ چلتے ہوئے عَلَى مُوْجَ بِتَخْيِرِ تخییر کے مقتضا پر خاون نے اس کو اختیار دیا ہے انتی طالقن کی فشیتی اور خاون کی اپنی کوئی نیت نہیں ہے جب خاون کی کوئی نیت نہیں ہے اور عورت کو اس نے اختیار دے دیا ہے تو اب عورت کی مشیعت کو معتبر ہونا چاہیے لہذا اب وہ جو طلاق چاہے گی وہی طلاق ہو چاہے گی اور یہ کون فرماتے ہیں متاخرین فرماتے ہیں متقدمین سے اس بارے میں کوئی روایت نہیں ہے اسی لئے کہا فِي مَا قَالُوْ اَيْفِ قَوْلِهِمْ فُقَحَا کے متاخرین کے قول کے مطابق بھی کہتے ہیں وَإِلَّمْ تَحْزُرْهُنِّيَتُ يُعْتَبَرُوا مَشِئَتُهَا اور اگر خاون کی نیت حاضر نہ ہو تو عورت کی مشیعت معتبر ہے فِي مَا قَالُوْ فُقَحَا کے قول میں جَرْيًا عَلَى مُوْجَبِ تَخْيِرِ اختیار دینے کے مقتضا پر چلتے ہوئے کہ خاون نے اس کو اختیار دیا ہے تو اس کی مشیعت معتبر ہونی چاہیے قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں بھئی دیکھئے مطن کے اندر تو کوئی اختلاف ذکر نہیں کوئی اختلاف ذکر نہیں مطلقاً ایک مسئلہ ذکر ہوا یوں معلوم ہوتا ہے تینوں آئینما کے نزدیک مسئلہ اسی طرح ہے یہ جامع صغیر کی عبارت ہے لیکن صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے نہیں اس کے اندر صاحبین اختلاف کرتے ہیں یہ جو مسئلہ جامع صغیر میں ذکر ہوا یہ امام صاحب کا قول ہے امام صاحب کا کیا قول خاون نے کہا تُجھے طلاق ہے جیسی تُو چاہے امام صاحب فرماتے ہیں یہ کہتے ہی ایک طلاق ہو گئی لیکن وصف کس کے سپرد ہو گیا عورت کے سپرد ہو گیا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں اس سے ایک بھی طلاق واقع نہیں جب عورت چاہے گی تب ہوگی اس سے پہلے نہیں فرق سمجھ میں آرہا ہے امام صاحب کے نزدیک کہتے ہی ایک طلاق واقع ہو گئی عورت کی مشیط سے پہلے ہی اور صاحبین فرماتے ہیں عورت کی مشیط کے بعد طلاق واقع ہو گی عورت کے چاہنے سے پہلے طلاق واقع نہیں ہو گی تو چونکہ یہاں جامع صغیر میں تو یہ اختلاف ذکر نہیں ہے لیکن مبسوت کے اندر امام محمد رحمہ اللہ نے یہ اختلاف ذکر فرمایا ہے تو اب اس کو ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ قَالَ رضی اللہ تعالی عنہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں قَالَ فِي الْأَصْلِ کہ امام محمد رحمہ اللہ نے اصل میں یعنی مبسوت میں ذکر کیا ہے حَدَا قَوْلُ أَبِ حَنِیفَةَ رحم اللہ کہ یہ امام صاحب کا قول ہے وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک لا يقعو کہ طلاق واقع نہیں ہوگی مَا لَمْ تُقِعِ الْمَرْأَتُو جب تک عورت واقع نہیں کرے گی جب تک عورت واقع نہیں کرے گی فَتَّشَعُ رَجْعِيَّةً اَوْ بَائِنَةً اَوْ سَلَاسًا تو وہ چاہ سکتی ہے رَجْعِيَّ بَائِنَا اور اسی اختلاف پر عطاق بھی ہے عطاق یعنی آزاد کرنا عائن کے فتحہ کے ساتھ ہے تو اسی اختلاف پر عطاق بھی ہے مثلا کوئی آقا اپنے غلام سے کہتا ہے اَنْتَ حُرٌ كَيْفَ شِئْتَ اَنْتَ حُرٌ كَيْفَ شِئْتَ تو آزاد ہے جیسے تو چاہے امام صاحب فرماتے ہیں یہ کہتے ہی غلام آزاد ہو گیا اور صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ آزاد نہیں ہوا ہاں جب وہ چاہے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَعَلَا حَادَ الْخِلَافِ الْعَطَاقُ اور اس اختلاف پر عطاق یعنی آزادی بھی ہے لَهُمَا صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انہو فَوَزَتْ تَطْلِقَ إِلَيْهَا عَلَىٰ اَيِّ صِفَتْ انشاءت کہ خاون نے سپرد کیا ہے طلاق دینا إِلَيْهَا اس عورت کے انہو فَوَزَتْ تَطْلِقَ کہ خاون نے طلاق دینا سپرد کیا ہے إِلَيْهَا اس عورت کے عَلَىٰ اَيِّ صِفَتْ انشاءت جس صفت پر بھی وہ عورت چاہے فَلَا بُدَّ مِن تَعْلِقِ اَسْلِ طَلَاقِ بِي مَشِئَتْ لہذا ضروری ہے کہ اصلِ طلاق بھی معلق ہونی چاہیے عورت کی مشیئت سے توجہ سے سنو بھئی صاحبین کیا فرماتے ہیں خاون نے طلاق دینے کو عورت کے سپرد کر دیا ہے جس صفت پر بھی وہ چاہے طلاق دے سکتی ہے فَلَا بُدَّ مِن تَعْلِقِ اَسْلِ طَلَاقِ بِي مَشِئَتْ لہذا ضروری ہے کہ اصلِ طلاق بھی معلق ہو جائے عورت کی مشیئت سے امام صاحب تو فرماتے ہیں اصلِ طلاق فوراً واقع ہو جاتی ہے اصلِ طلاق معلق نہیں ہاں اس کی صفت کیا ہوتی ہے معلق ہو یوں کہو امام صاحب کے نزدیک خاون نے صرف صفت عورت کے حوالے کی ہے اصلِ طلاق عورت کے حوالے نہیں کہ اصلِ طلاق واقع کر دی ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں اس خاون کے کلام کا تقاضی یہ ہے کہ اصلِ طلاق بھی عورت کے سپرد ہونی چاہیے وہ چاہے تو طلاق ہو وہ نہ چاہے تو طلاق نہ ہو بھئی تو کہتے ہیں فَلَا بُدَّ مِن تَعْلِقِ اصلِ طلاقِ بِي مَشِئَتْ صاحبین فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اصلِ طلاق بھی معلق ہو عورت کی مشیعت کے ساتھ لِيَكُونَ لَهَا الْمَشِئَتُ فِي جَمِعِ الْأَحْوَالِ تاکہ عورت کے لئے مشیعت ثابت ہو جائے تمام احوال میں تاکہ عورت کے لئے مشیعت ثابت ہو جائے تمام احوال کے اندر اَعْنِ قَبْلَ الدُخُولِ وَبَعْدَهُ یعنی صحبت سے پہلے بھی اور صحبت کے بعد بھی بھئی آپ جانتے ہیں غیرِ مدخول بیہا عورت جسے خاون نے صحبت نہیں کی اس کو خاون جیسے ہی طلاق دیتا ہے چاہے طلاقِ رجعی ہی کیوں نہ دے فوراً وہ بائن ہو جاتی ہے اور وہ خاون سے جدا ہو جاتی ہے تو صاحبین فرماتے ہیں اگر یہی لفظ خاون کس کو کہے غیرِ مدخول بیہا بیوی کو انتی تعلقن کئی فشیتی کہ تجھے طلاق ہے جیسی تو چاہے تو امام صاحب کے مذہب کے مطابق بیہا ہے تو یہ فوراً ہی بائنہ ہو گئی تو اس کی مشیت کا تو محل ہی نہ رہا اس کی مشیت کا تو اس کی چاہت کا تو اعتبار ہی نہ رہا کیونکہ فوراً یہ بائنہ ہو گئی نکاح ٹوڑ گیا اب یہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے لہذا ایسی صورت پر اس کلام کو محمول کریں کہ ہر حال میں عورت کی مشیت پر طلاق معلق رہے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب یوں کہا جائے کہ خاون کے کلام سے طلاق واقع نہیں ہوئی جب عورت چاہے گی تب واقع ہوگی اب غیر مدخول بھی ہا جو ہے اس پر بھی جب طلاق واقع نہیں ہوئی وہ چاہے گی تو واقع ہو جائے گی تو لہذا لہذا ضروری ہے کہ اس کو ایسی صورت پر محمول کیا جائے کہ ہر حال میں طلاق عورت کی مشیت پر محمول ہو اور ہر حال میں طلاق عورت کی مشیت پر محمول ہو یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اصل طلاق بھی معلق ہو جائے اصل طلاق واقع نہ ہو ورنہ تو اگر عورت غیر مدخول بھی ہاں ہوئی اس کو تو مشیعت کا موقع ہی نہیں ملے گا بھئی تو کہتے ہیں فَلَا بُدَّ مِن تَعْلِيقِ اَسْلِ تَلَاقِ بِمَشِعَتِهَا لہذا اصلِ تَلَاقِ کو اس کی عورت کی مشیعت کے ساتھ معلق کرنا ضروری ہے لِيَكُونَ لَهَا الْمَشِعَتُ فِي جَمِعِ الْأَحْوَالِ تاکہ عورت کے لیے مشیعت ثابت ہو جائے تمام احوال میں اَعْنِ قَبْلَ الدُخُولِ وَبَعْدَهُ یعنی دخول سے پہلے بھی اور دخول کے بعد بھی ولی ابی حنیفت الرحمل اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّكَلِ مَتَقَئِ فَلِلِ اِسْتِصَاف استیصاف بھائی صاد کے ساتھ ہے استیصاف کا معنی ہے وصف طلب کرنا باب استفعال میں سین عمومن کس لیے لاتے ہیں طلب کے لیے تو وصف سے باب استفعال بنا لو استیصاف اصل میں کیا تھا استیصاف یا کی جگہ واؤ ہے تو وصف طلب کرنا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو قیفہ کا لفظ ہے یہ وصف طلب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلا عربی میں کہتے ہیں قیفہ اصبحت آپ نے صبح کیسی کی یعنی آپ کی کیا صفت تھی آپ ٹھیک تھے یا بیمار تھے یا کیسے تھے تو اس قیفہ کے ذریعے صفت کو طلب کیا جاتا ہے لہذا خاون نے جب کہا معلومہ خاون صفت جو ہے عورت کے حوالے کر رہا ہے کہ جس صفت پر وہ چاہے طلاق واقع ہو جائے تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحم اللہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کیا نہ کلمہ تا قیفہ لیل استیصاف کی کلمہ قیفہ جو ہے یہ صفت طلب کرنے کے لیے ہوتا ہے یو قال عربی میں کہتے ہیں قیفہ اصبحت کہ آپ نے کیسی صبح کی یعنی کس وصف کے ساتھ آپ صحیح ہیں یا بیمار ہیں یا کس حالت میں ہیں وَتَّفِذُ فِي وَسْفِهِ يَسْتَدْعِي وَجُودَ اَسْلِهِ امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں قیفہ کس لیے آتا ہے صفت طلب کرنے کے لیے معلومہ خوابہ صرف صفت سپرد کر رہا ہے توجہ ہے خوابہ صرف صفت سپرد کر رہا ہے اور صفت تو تب ہی ہو سکتی ہے جب اصل یعنی موصوف کا وجود تو ہو صفت تب ہی دوسرے کے حوالے ہو سکتی ہے جب موصوف کا وجود تو پایا جائے اگر موصوف ہی نہیں ہے تو صفت کہاں سے لہذا خوابن جب صفت حوالے کر رہا ہے تو اصل موصوف یعنی طلاق کا وجود ضروری ہے لہذا طلاق پائی گئی اور صفت عورت کے حوالے ہو گئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں اور صفت کے اندر سپرد کرنا یہ اس کے اصل کے وجود کا تقاضہ کرتا ہے اور طلاق کا وجود تو اس کے واقع کرنے سے ہی ہوتا ہے بغیر واقع کرنے کے تو طلاق کا وجود نہیں تو خوابن صفت عورت کے حوالے کر رہا ہے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اصل کا وجود ہونا چاہیے یعنی اصل طلاق ہونی چاہیے اور اصل طلاق جو ہے وہ تو واقع کرنے سے ہی اس کا وجود ہو سکتا ہے بغیر واقع کرنے کے نہیں ہو سکتا لہذا اس لئے یہاں طلاق واقع ہو چاہیے گی صرف صفت عورت کے سپرد ہے وَإِن قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئِتِي أَوْمَا شِئِتِي تَلَّقَتَ نَفْسَهَا مَا شَاءَتْ صورت یہ خوابن بیوی سے کہا أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئِتِي کہ تجھے طلاق ہے کم شئیتی جتنی تو چاہتی ہے یا ما شئیتی اس کا بھی وہی معنی جتنی تو چاہتی ہے تو عورت کو اختیار مل گیا وہ چاہے تو ایک طلاق واقع کر سکتی ہے چاہے دو اور چاہے تین تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ لَهَا اور اگر خوابن نے اپنی بیوی سے کہا اَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئِتِي کہ تجھے طلاق ہے کم شئیتی جس قدر تو چاہتی ہے اَوْ مَا شِئِتِي یا جتنا تو چاہتی ہے تَلَّقَتَ نَفْسَهَا مَا شَاءَتْ تو عورت اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے جتنی وہ چاہے لِأَنَّهَا يُسْتَعْمَلَانِ لِلْعَدَدِ اس لیے کیونکہ یہ کم اور ما جو ہیں یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں لِلْعَدَدِ عَدَدْ کے لیے فَقَدْ فَوَّزَ إِلَيْهَا اَيَّ عَدَدٍ شَاءَتْ تو خاون نے اس کے سپرد کر دیا اَيَّ عَدَدٍ شَاءَتْ جو عدد بھی وہ چاہے وہ اس کے عدد اس کے سپرد کر دیا فَإِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِمْ بَطَلَا اگر وہ عورت اپنی مجلس سے اٹھی تو اس کا اختیار باطل ہو جائے گا وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ كَانَ رَدَّ اور اگر عورت نے یہ عمر رد کیا تو رد بھی ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک ہی عمر ہے یہ اختیار کئی دفعہ نہیں دے رہا طلاق کا عدد اس کے حوالے کر رہا ہے وہ جس عدد کے ساتھ طلاق واقع کرنا چاہے کر سکتی ہے لیکن ایک ہی اختیار ہے ایک ہی دفعہ استعمال کر سکتی ہے چاہے ایک واقع کر لے چاہے دو اور چاہے تین بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ كَانَ رَدَّن اور اگر عورت نے اس عمر کو رد کیا تو رد ہو جائے گا لِأَنَّ هَذَا عَمْرٌ وَاحِدٌ اس لیے کیونکہ یہ ایک ہی عمر ہے وَهُوَ خِطَابٌ فِي الْحَالِ اور یہ فِي الْحَال خِطَاب ہے فَيَقْتَزِلْ جَوَابَ فِي الْحَالِ لہذا یہ فِي الْحَال ہی جواب کا تقاضہ کرتا ہے یہ فِي الْحَال خِطَاب ہے یعنی اس میں ایک وقت کو خاون ذکر نہیں کر رہا بلکہ فِي الْحَال ہی اسے مالک بنا رہا ہے تو اسی مجلس میں جواب ضروری ہے مجلس گزر گئی تو بعد میں اس عورت کو اختیار نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَهُوَ خِطَابٌ فِي الْحَالِ خِطَاب کہتے ہیں وہ کلام جو دوسرے کی طرح متوجہ ہو کر کیا جائے یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ سارا کیا ہے؟ خِطَاب ہے تو دوسرے کی طرح متوجہ ہو کر جو بھی کلام کیا جائے وہ خِطَاب ہے تو یہاں پر جو خاون نے خِطَاب کیا کیا کہا ہے؟ اَنْتِ تَعْلِقُنْ كَمْشِئِتِ اَنْتِ تَعْلِقُنْ كَمْشِئِتِ یہاں وقت کی کوئی بات نہیں ہو رہی صرف اختیار دے رہا ہے اور اختیار مجلس تک رہتا ہے پیچھے تو ذکر تھا مَتَعْشِئِتِ جس وقت تو چاہے وہاں تو وقت کے اندر تعمیم تھی یہاں تو وقت میں تعمیم نہیں اور نیز یہ ایک ہی اختیار ہے ایک ہی اختیار کے ساتھ ایک ہی وقت میں وہ چاہے ایک طلاق واقع کر لے تو اختیار ختم ہو جائے گا یا اکٹھی دو واقع کر لے تو اختیار ختم ہو جائے گا یا اکٹھی تین واقع کر لے تو اختیار ختم ہوا اور جدائی آ گئی تو یہ معنی ہے وہاں خِطَاب انفی الحالی اور یہ فی الحال خطاب ہے یعنی خاون اس کو فی الحال طلاق کا مالک بنا رہا ہے اس میں وقت کی کوئی قید نہیں فَيَقْتَزِلْ جَوَابَ فِي الْحَالِ تو یہ فِي الْحَالِ ہی جواب کا تقاضہ کرتا ہے یعنی اسی مجلس کے اندر وَإِنْ قَالَ لَهَا تَلِّقِي نَفْسَكِ مِنْ سَلَاسِمْ مَا شِئِتِ صورت مسئلہ یہ خاون نے بیوی سے کہا تَلِّقِي نَفْسَكِ مِنْ سَلَاسِمْ مَا شِئِتِ تو اپنے آپ کو طلاق دے دے مِنْ سَلَاسِمْ تین طلاقوں میں سے مَا شِئِتِ جتنی تو چاہے تو اپنے آپ کو تین طلاقوں میں سے جتنی طلاقیں دینا چاہتی ہے دے دے تو امام صاحب فرماتے ہیں عورت ایک طلاق بھی دے سکتی ہے اور دو بھی لیکن تین طلاقیں نہیں دے سکتی کیونکہ خاون نے کیا کہا مِنْ سَلَاسِمْ تین میں سے اور یہ مِنْ تَبْعِیز کے لیے آتا ہے یعنی تین میں سے باز بھئی پوری تین نہیں بھئی تو تین میں سے جتنی بھی طلاقیں اپنے آپ کو دینا چاہتی ہے دے سکتی ہے تو وہ تین میں سے باز طلاقیں تو واقع کر سکتی ہے لیکن ساری تین واقع نہیں کر سکتی کیونکہ یہاں مِنْ ہے اور مِنْ تَبْعِیز کے لیے آتا ہے مِنْ سَلَاسِمْ اَيْبَعْزَ سَلَاسِمْ بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ قَالَ لَهَا تَلْقِي نَفْسَكِ مِنْ سَلَاسِمْ مَاشِئِتِ کہ خاون نے بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے دیں مِنْ سَلَاسِمْ تین میں سے مَاشِئِتِ جِتنی تو چاہے فَلَهَا أَنْ تُلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَتًا أَوْ سِنْ تَيْنِي وَلَا تُلِّقَ سَلَاسًا تو عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بھی دے سکتی ہے اوْ سِنْ تَيْنِ دو طلاقیں بھی دے سکتی ہیں وَلَا تُلِّقَ سَلَاسًا اور تین طلاقیں نہیں دے سکتی ہیں عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں تُلِّقُ سَلَاسًا انشاءات کے عورت اگر چاہے تو تین طلاقیں بھی دے سکتی ہے اپنے آپ کو لِأَنَّ قَلِمَتَ مَا مُحْكَمَةٌ فِي تَعْمِيمُ وَقَلِمَةٌ مَنْ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلْتَمْيِّزِ بھئے دیکھئے صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ یہاں دو لفظ آئے ایک من من صلاح سن ایک من آیا اور ایک ما شئتی تو یہ کلمہ ما آیا تو ما جو ہے یہ تعمیم کے اندر محکم ہے یعنی اس میں تعمیم ہی تعمیم ہے بھئی اس کے اندر خصوص والا احتمال نہیں جبکہ من جو ہے وہ کبھی تبعیز کے لیے آتا ہے کبھی من بیان کے لیے آتا ہے چیز میں ابحام ہوتا ہے من کے ذریعے اس کو بیان کیا جاتا ہے اور کبھی من اور معانی کے لیے آتا ہے تو من کے اندر کئی احتمالات ہیں تو ما ہوا محکم یعنی اس کا معنی کیا ہے اس میں تعمیم ہے قطعی طور پر ما ہوا محکم محکم کا کیا معنی مضبوط یعنی اس کا معنی قطعی ہے کہ اس میں تعمیم ہے تو ما ہوا محکم اور من ہوا محتمل یعنی اس میں کئی احتمالات ہیں اس کا کوئی ایک معنی یقینی نہیں تو ما ہوا محکم اور من ہوا محتمل لہذا اس من کو بھی ہم ما پر محمول کر لیں گے کیونکہ ما محکم ہے وہ قطعی ہے اور من تو محتمل ہے تو ما قطعی ہے لہذا من کو بھی اسی پر محمول کر لیں گے اور یوں کہیں گے کہ یہ من اس ماں کا بیان ہے یہ من اس ماں کا ماں کے اندر تعمیم ہے اور یہ من کیا کر رہا ہے اس کا بیان کر رہا ہے گویا خاون نے یوں کہا لفظ کیا تھے تلقی نفس کی من سلاس ما شئتی من سلاس ما شئتی ما تعمیم کے لئے اور من اس کا بیان ذرا ہم اس کو مؤخر کر دیں من کو پھر بات آپ کو سمجھ میں آئے گی خاون نے کہا ہے تلقی نفس کی ما شئتی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے ما شئتی جتنی تو چاہتی ہے من سلاس یہ اب آگے بیان آگیا ما شئتی کا ما شئتی جو تو چاہتی ہے من سلاس یعنی کے تین یہ من سلاس کس کا بیان ہے ماں کا تو تو اپنے آپ کو طلاق دے دے جتنی تو چاہتی ہے یعنی کہ تین یعنی تین کا اختیار دے دیئے ایک بھی طلاق وہ اپنے آپ کو دے سکتی ہے دو بھی اور تین بھی جبکہ ما شئتی فرماتے ہیں نہیں ایک یا دو طلاقیں تو عورت اپنے آپ کو دے سکتی ہے لیکن تین طلاقیں نہیں دے سکتی تو کہتے ہیں وقالہ صاحبین فرماتے ہیں تُطلق سلاساً انشاءت کہ عورت تین طلاقیں دے سکتی ہے انشاءت اگر وہ چاہے لئن کلمتا ما محکمتن فی التعمیمی اس لئے کیونکہ کلمہ ما جو ہے محکم ہے مضبوط ہے فی التعمیم تعمیم کے اندر اس کے اندر عموم ہے وقلمتا مین قد تستعملو لی تمییز اور کلمہ من جو ہے اس کو کبھی کبار استعمال کیا جاتا ہے تمییز کے لئے تمیز یعنی جس کے ذریعے ابحام کو دور کیا جائے یعنی بیان کیا مراد ہے بیان کہ من کلمہ کس لئے آتا ہے کبھی کبار بیان کے لئے آتا ہے کسی لفظ میں ابحام ہوتا ہے من کے ذریعے اس کو بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وقلمتا مین قد تستعملو لی تمییز اور کلمہ من جو ہے کبھی کبار اس کو استعمال کیا جاتا ہے تمیز یعنی بیان کے لئے فیحملو على تمییز الجنسی تو لہذا اس کو محمول کیا جائے گا تمییز الجنسی اس ماں کی جنس کی بیان کے لئے على تمییز الجنسی اس جنس کے تمیز کے لئے یعنی اس جنس کے بیان پر محمول کیا جائے گا کہ اس من کے ذریعے اسی ماں کی جنس بیان کی جا رہی ہے تو کہتے ہیں فیحملو على تمییز الجنسی تو یہ اس کو محمول کیا جائے گا جنس کی تمیز پر یعنی جنس کے بیان پر کما اذا قال جیسے کہ کوئی شخص کسی سے کہتا ہے یہ دیکھو بلکل ویسے ہی الفاظ ہیں وہاں کیا تھا اور یہاں کیا ہے بلکل ایک جیسے الفاظ ہیں اور بل اتفاق سب کے نزدیک اس صورت میں وہ شخص سارا کھانا بھی کھا سکتا ہے تو کھالے میرے کھانے میں سے جتنا تو چاہتا ہے اور بل اتفاق یہاں پورا کھانا بھی وہ کھا سکتا ہے معلوم ہے وہاں بھی وہ عورت پوری تین طلاقیں دے سکتی ہے بھئی یا دوسری مثال کہتے ہیں خوابن کسی شخص سے کہتا ہے کسی اور آدمی سے کہتا ہے تلق کہ تو طلاق دے دے من نسائی میری عورتوں میں سے من شاعت جو بھی چاہے شاعت معنیس کا سیغہ ہے یعنی ان بیویوں میں سے جو بھی چاہے ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ میری بیویوں میں سے جو بھی طلاق کو چاہتی ہے تو اس کو طلاق دے دے میری طرف سے توجہ ہے تو کیا کہا تلق من نسائی تو طلاق دے دے کس کو من نسائی میری بیویوں کو من شاعت جو بھی ان میں سے چاہے اور اس صورت کے اندر بھی بال اتفاق امام صاحب بھی فرماتے ہیں اگر اس کی چار بیویاں ہیں اور چاروں طلاق چاہتی ہیں تو وہ چاروں کو طلاق دے سکتا ہے وہ چاروں کو طلاق دے سکتا ہے اور یہ کلام بلکل اسی طرح ہے جیسے اوپر مسئلے میں آیا تھا وہاں تھا تلقی نفس کی یہاں ہے تلق اور وہاں تھا من سلاسن یہاں ہے من نسائی اور وہاں تھا ما شئتی اور یہاں ہے من شاعت بالکل ایک جیسے مسئلے ہیں اور اس مسئلے کی اندر امام صاحب بھی فرماتے ہیں اگر اس آدمی کی چار بیویاں ہوں تو وہ وکیل چاروں کو طلاق دے سکتا ہے اگر وہ چاروں چاہتی ہیں طلاق کو تو کہتے ہیں اوی تلق من نسائی من شاعت یہ صاحبین کی دلیل آگئی ولی ابی حنیفت رحم اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہ کلمتا من حقیقتن لتبعیز کہ کلمہ من جو ہے تبعیز کے لیے حقیقت ہے یعنی کلمہ من تبعیز کے لیے آتا ہے بعضیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور یہ اس کا حقیقی معنی ہے یعنی تبعیز اس کا حقیقی معنی ہے اور باقی اس کے مجازی معنی ہے وما لتعمیمی اور ما جو ہے وہ تعمیم کے لیے آتا ہے عموم پیدا کرنے کے لیے فیعمل بیہما لہذا دونوں پر عمل کیا جائے گا ما کی تعمیم پر بھی عمل کیا جائے گا اور من کی تبعیز پر بھی عمل کیا جائے گا کس طرح من کا کیا معنی تبعیز یعنی بعض من السلاسی بعض السلاسی یعنی تین میں سے بعض دے سکتا ہے تینوں نہیں دے سکتا خاون اور ما شئیتی جو تو چاہے اس ما کے اندر تعمیم بھی ہے یعنی بعض میں سے جو بھی تم چاہتی ہو وہ واقع کر سکتی ہو بعض میں سے دیکھو من پر بھی عمل ہو گیا کہ بعض چاہ سکتی ہو ساری نہیں چاہ سکتی اور ما کی تعمیم پر بھی عمل ہو گیا کہ جتنی بھی بعض چاہتی ہو تو ہر ایک بعض کو چاہ سکتی ہو اور تین کا بعض کیا ہے ایک بھی تین کا بعض دو بھی تین کا بعض ہے تو عورت ایک بھی دے سکتی ہے اور دو بھی دے سکتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے معنی کیا ہوا تلقی نفسک من سلاس ما شیتی تو اپنے آپ کو تلاق دے دے من سلاس تین میں سے اے بعض السلاسی یعنی بعض پر بھی عمل کریں گے اور ما کے عموم پر بھی کہ جو مرضی بعض تم چاہو تم وہ تلاق واقع کر سکتی ہو یہاں تو بعض ہیں ہی دو کتنے بعض ہیں دو ایک تلاق دے گی وہ بھی تین کا بعض دو تلاقیں دے گی وہ بھی تین کا بعض تو یہاں بعض ہیں ہی دو تو دونوں میں سے جو بھی تم چاہو واقع کر سکتی ہو اگر یہاں اور بعض بنتے سو بعض ہوتے تو سو کے اندر بھی اس کو اختیار ہوتا کول کا اختیار نہیں ہے البتہ بعض کے اندر اس کو پورا اختیار ہے جونسا مرضی بعض ہو وہ اس تلاق کو اپنے پر واقع کر سکتی ہے یعنی ایک کو بھی واقع کر سکتی ہے اور دو کو بھی کیونکہ بعض یہاں ہیں ہی دو تو دیکھو دونوں پر عمل ہوا من کی تبعیز پر بھی عمل ہو گیا کہ ہونی بعض چاہیے ساری نہیں اور ماں کی تعمیم پر بھی عمل ہو گیا کہ جونسا بعض بھی تم چاہتی ہو وہ تم واقع کر سکتی ہو جبکہ صاحبین نے صرف ماں کی تعمیم پر عمل کیا تھا من کی تبعیز کو چھوڑ دیا تھا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ولی ابی حانیف عحماللہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ کلمہ من حقیقت لتبعیز وما لتعمیم کہ کلمہ من جو ہے تبعیز کے اندر حقیقت ہے یعنی یہ اس کا حقیقی معنی ہے وما لتعمیم اور ماں جو ہے وہ تعمیم کے لئے آتا ہے فَيُعْمَلُ بِهِمَا تو ان دونوں پر عمل کیا جائے گا وَفِي مَسْتَشْحَدَ بِهِ تُرِكَرْ تَبْعِیزُ باقی صاحبین نے جو دو دلیلیں ذکر کی کہ ایک شخص کہتا ہے کُلْ مِنْ تَعَامِ مَا شِئْتَ میرے کھانے میں سے کھاؤ جتنا تم چاہو تو بالاتفاق سب کے نزدیک یہاں سارا کھانا بھی وہ کھا سکتا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں وہاں بھی مِنْ تَبْعِیزُ کے لئے ہے لیکن وہاں تبعیز کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ ایک اور قرینہ موجود تھا ایک اور خارجی دلیل وہاں موجود تھی اور وہ یہ کہ اس قسم کا کلام انسان اپنی سخاوت کا اظہار کرنے کے لئے کہتا ہے ایک شخص کسی کو کھانے پر لے کر آتا ہے کھانا رکھتا ہے اور کہتا ہے کُلْ مِنْ تَعَامِ مَا شِئْتَ کھاؤ میرے کھانے میں سے جتنا چاہتے ہو یہ جملہ کس لئے بولا جاتا ہے اپنی سخاوت کا اظہار کرنے کے لئے تو لہذا اس وجہ سے یہاں اس کو پورا کھانا کھانا بھی اس کے لئے جائز ہوگا بھئی تو لہذا یہاں یہ اس امر خارجی کی وجہ سے امین کی تبعیز کو ترک کر دیا گیا تو کہتے ہیں وَفِی مَسْتَشَهَدَا بھی ہی اور وہ مثالیں جن کے ذریعے صاحبین نے استشہاد کیا ہے یعنی دلیل پکڑی ہے توری کا تبعیز ان کے اندر تبعیز کو ترک کر دیا گیا لِدَلَالَتِ اِذْهَارِ سَمَاحَتِ سماحت کہتے ہیں سخاوت کو سخاوت کے اظہار کی دلالت کی وجہ سے کہ یہ کلام سخاوت کے اظہار پر دلالت کرنے کے لئے بولا جاتا ہے یعنی سخاوت کے اظہار کے لئے بولا جاتا ہے اس لئے یہاں تبعیز کو ترک کر دیا گیا تو کہتے ہیں وفی مستشہادہ بھی اور وہ مثالیں جن کے ذریعے صاحبین نے دلیل پکڑی ہے توری کا تبعیز وہاں پر تبعیز کو ترک کر دیا گیا لِدَلَالَتِ اِذْهَارِ سَمَاحَتِ سخاوت کے اظہار کی دلالت کی وجہ سے تو اس سخاوت کے اظہار پر دلالت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے مین کی تبعیز کو چھوڑ دیا گیا اولی عمومِ صفتی یا عمومِ صفت کی وجہ سے دوسری مثال آئی تھی کیا؟ ایک شخص نے دوسرے سے کہا تلق من نسائی من شاعت میری بی بی میں سے جو بھی طلاق چاہتی ہے تو اس کو طلاق دے دے تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ وہاں پر بھی مین تبعیز کے لیے ہے لیکن اس کی تبعیز کو ترک کر دیا گیا من شاعت یہ جو شاعت کی صفت آئی اس کی وجہ سے من شاعت جو بھی ان بی بیوں میں سے چاہے یہ صفت عامہ ہے یہ صفت عامہ ہے اس وجہ سے جو بھی چاہے تو اس کو طلاق دے دے تو اس صفت عامہ کی وجہ سے تبعیز کو چھوڑ دیا گیا اگر یہ من شاعت نہ ہوتا اس کی جگہ کوئی اور صفت ہوتی من شئتہ پہلے کیا معنی تھا؟ تلق من نسائی من شاعت میری بی بیوں میں سے جو بھی طلاق چاہے اس کو طلاق دے دے تو یہ دیکھو من شاعت جو بھی طلاق چاہے بی بیوں میں سے اگر اس کی جگہ شاعت کے برائے شئتہ ہوتا کوئی صفت عامہ نہ ہوتی صفت عامہ نہ ہوتی بھئی شاعت صفت عامہ ہے نا جو بھی چاہے جو بھی چاہے اور اگر اس کے بجائے شئتہ ہوتا تلق من نسائی من شئتہ میری بی بی میں سے طلاق دے دے من شئتہ جس کو تو چاہے اب صفت عامہ نہیں ہے صرف اس وکیل کی مشیعت ذکر ہے ہر عورت کی مشیعت ذکر نہیں تو اب صفت عامہ نہیں تو اس صورت میں بھی پھر یاد رکھو امام صاحب فرماتے ہیں اگر کسی شخص کی چار بیویاں ہیں تو وکیل چاروں کو طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ یہاں من تبعیزیہ موجود ہے تلق من نسائی من شئتہ تو کہتے ہیں اول عموم صفتی یا وہاں پر تبعیز کو ترک کر دیا گیا صفت کے عموم کی وجہ سے کونسی صفت شاعت کی جو صفت آگئی کہ جو بھی بی چاہے وہی المشیعت اور وہ صفت کونسی ہے کہتے ہیں وہ مشیعت ہے حتی لو قالا یہاں تک کہ اگر خوابن نہیں ہوں کہا من شئتہ تلق من نسائی من شئتہ تو اگر یہ خوابن کہتا ہے یعنی صفت عام ما نلاتا کان علی الخلافی تو یہ بھی اسی اختلاف پر ہوتا اس صورت میں بھی جو مطن میں جیسے مسئلے میں اختلاف تھا کہ امام صاحب کے نزدیک سارا مجموعہ واقع نہیں کر سکتا اور صاحبین کے نزدیک مجموعہ تلاقیں بھی عورت واقع کر سکتی ہے یہاں بھی اسی طرح ہے اگر وہ یہ کہتا تلق من نسائی من شئتہ تو امام صاحب کے نزدیک ساری بیویوں کو تلاق نہیں دے سکتا باز کو دے سکتا ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں ساری بیویوں کو بھی تلاق دے سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بیہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام